ہلو میری فیملی آج میں آپ لوگوں کے لئے ایک نیو چائنیز ٹراما لے کر آئی ہوں جس کا نام ہے فرسٹ لف اٹس یو اس ٹرامے کی زیادہ ریٹنگ تھی تو میں نے سوچا اس کو آپ کے ساتھ ایکسپلین کیا جائے اپیسوڈ کا سٹارٹ اس سین سے ہوتا ہے کہ ہماری مین لیڈ ہیروئین جس کا نام ہے روان جی وہ فیمیل وائس اوور آرٹسٹ ہوتی ہے وہ اپنا پروڈجیکٹ کر رہی ہوتی ہے اور جستہ سے وہ اپنی وائس اوور کر کے فری ہوتی ہیں تو وہاں پر ایک یان بیٹھا ہوتا ہے تو وہ اسے کہتی ہے بریدر یان میں نے اپنا پروڈجیکٹ کر لیا ہے مجھے جلدی ہے میں جا رہی ہوں تو وہ اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ادھر سے دکھاتی ہے کہ ایک لڑکی بار میں بیٹھ کر چیٹنگ کر رہی ہوتی ہے اور وہاں ہی وہ کہتی ہے کہ واو اس کی واس کتنی اچھی ہے دکھنے میں بھی کتنا ہینڈسوم ہوگا وہاں پر ہی دکھاتی ہے کہ روان جی آتی ہے اس کا ڈرنگ پی جاتی ہے تب ہی وہ اسے کہتی ہے کہ تم نے میرا ڈرنگ کیوں پی آئے اور تم ہو کون تب ہی پھر وہ لڑکے کی آواز میں اسے کہتی ہے کہ ڈارلنگ اس میں کیا ہو گیا تم میرا ہی تو ویٹ کر رہی تھی ہم نے آٹھ بجے جو ملنا تھا کیا تم نے مجھے پہچانا نہیں تب ہی وہ لڑکی کہتی ہے کہ کیا ٹھومی یہ تم ہو تم ایک لڑکی ہو تب ہی وہ اسے کہتی ہے کہ میں نے کب کہا کہ میں لڑکا ہوں تو وہ اسے کہتی ہے کہ تم نے آخر میرے ساتھ ایسا کیوں کیا تب ہی وہ اسے بتاتی ہے کہ تم نے میری بیس فرنڈ کے ساتھ جو کچھ کیا تھا نا اس لئے میں نے تمہارے ساتھ ایسا کیا ہے وہاں فلیش پیک میں دکھائے جاتا ہے کہ اس کی بیس فرنڈ جس کا نام ٹوٹا ہوتا ہے اس نے روان جی کو بتایا ہوتا ہے کہ میرا بوائی فرنڈ دیکھو کل تک میرے ساتھ تھا اور آر دیکھو کس کے ساتھ بیٹھا ہوئے اور آئیس کریم کھا رہا ہے وہاں ہی وہ اس کے موہ پہ آئیس کریم مارتے اور کہتی ہے اس جیسا بدماش کوئی نہیں وہاں پر یہ پھر وہ لڑکی سے کہتی ہے کہ تمہارا تو یہ مسئلہ نہیں تھا تمہیں کیا ہے تو وہ اسی کہتی ہے کہ دارلنگ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے لیکن میری بیس فرنڈ کے ساتھ تو تم نے ایسا کیا ہے میں یہاں تمہیں یہ بتانے آئے ہوں کہ آگے فیوچر میں کبھی بھی کسی کے بوائی فرنڈ پر تم ایسا سے دورے مت ڈالنا اور وہ لڑکی گھسا ہو کے چلی جاتی ہے اور یہ یہاں پر ہی اس کو رانے لگ جاتی ہے جیسے ران جی موبائل کتب دیکھتی ہے تو اس کی بیس فرنڈ کے بہت سے میسج آئے ہوئے تھے جسے دیکھ کر وہ چونک جاتی ہے جلدی سے وہ ٹیکسی لیتی ہے اور اس میں بیٹھ جاتی ہے تب ہی پھر اس کی بیس فرنڈ کے اس کو کال آتی ہے اس کو وہ لڑنے لگ جاتی ہے کہ میری برڈے پارٹی ہے تم اب تک نہیں آئی تم انتالیٹ کیوں ہو رہی ہو تب ہی تسلیح دیتی ہے کہ میں بہت جلد تمہارے پر پہنچنے والی ہوں تو وہ سے کہتی ہے ہاں جلدی آجاؤ میں نے تمہاری ایک سرپرائز ارینج کیا ہے تمہیں کسی سکیشل گست سے ملوانا ہے تو وہ سے کہتی ہے کہ برڈے پارٹی تمہاری ہے لیکن سرپرائز تو مجھے دے رہی ہو خیر کسی ملوانا چاہتی ہو تو وہ سے کہتی ہے کہ سبر کرو جب آوگی تو خود ہی دیکھ لینا تو وہ فون رکھتی ہے اب وہ بھاگ کر جاتی ہے ہوتل میں اور رون نمبر پوچھ کر جیسی بھاگ کے جاری ہوتی تو اس کا ایک ویٹر سے دھکا لگتا ہے تب ہی پھر وہ اس کو نیچے سمان وغیرہ دیکھ کر جیسی اٹھتی ہے تو وہ گزرتی ہے تو دکھاتی ہے کہ ایک لڑکا اس کے پاس سے گزرتا ہے اب جیسی وہ گزرتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ وہ لڑکا جانا پہچانا ہوگا اور وہ اس کو ہی دیکھنے لگ جاتی اور تھوڑا کھو جاتی ہے وہاں پر ہی ٹوٹو آ کر اسے کہنے لگ جاتی ہے کہ یہ کیا بات ہوئی رون جی ایک تو تم اتنا زیادہ لیٹ آئی ہو اور اوپر سے تم کھوئی بھی ہو تب ہی وہ اسے بتاتی ہے کہ ٹوٹو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے کسی کو دیکھا ہے تب ہی پھر وہ کہتی ہے کہ نہیں نہیں شاید میں نے غلط دیکھا ہو تب ہی پھر وہ وہاں پر بنانے لگ جاتی ہے ٹوٹو کو کہ تم کتنی اچھی لگ رہی ہو برڈے گرڈ اور اسے سوری کرتی ہے کہ اگر میں لیٹ ہوئی ہوں تو صرف تمہاری وجہ سے لیٹ ہوئی ہوں تب ہی پھر وہ اس کو کان میں بتاتی ہے کہ اس نے کسی سے اس لڑکی کو دھوکہ دی اور وہ سارا کچھ مزاق بتاتی ہے اور یہ دونوں مسکرانے لگ جاتی ہیں اور وہاں ہی ٹوٹو کہتی ہے کہ روان جی یہ سب کچھ تم ہی کر سکتی ہو تم نے بہت اچھا کیا تب ہی ویسے بتاتی ہے کہ میرا بوائی فرنڈ نے مجھے پھر بعد میں یہ جھوٹ بول کر ایکسکیوز کیا کہ وہ لڑکی اس کی بڑی بہن تھی تب ہی پھر اس کو سمجھانے لگ جاتی ہے روان جی کہ وہ لڑکا ٹھیک نہیں ہے نہ ہی تمہارے قابل ہے تو وہ سی کہتے ہیں تم ٹھیک کہہ رہے ہو ویسے بھی میں نے اسے بریک اپ کر لیا ہے تب ہی وہ کہتے ہیں کہ روان جی یہ کیا بات ہوئی آج میری برڈے ہے اور تم کسنا سے مجھے لیکچر دے رہی ہو تب ہی پھر روان جی کہتی ہے کہ اکے اکے سوری میں اپنے آپ کو پانیشمنٹ بھی دیتی ہوں وہاں پر ہی وہ پیگز لینے لگ جاتی ہے ڈرنگ پیتی ہے اور سب کلاپنگ کرنے لگ جاتے ہیں تب ہی پھر اس کو ٹھاٹو روکتی ہے کہتی ہے بس کرو اتنا زیادہ ڈرنگ پت لو آہ تو میں نے تمہیں ایک سپیشل گست سے بھی ملوانا ہے اور تم اتنے ہی تم نے پی رکھی ہے تب ہی وہ اسے کہتے ہیں تم نے آخر مجھے کس سے ملوانا ہے تب ہی پھر ٹھاٹو کہتی ہے کہ تھیرو ابھی بتاتی ہوں وہ دیکھو وہ آ رہا ہے تب ہی دکھاتے ہیں کہ وہاں پر ہی ہماری مین لیڈ ہیروین جس کا نام ہے کیجن وہ انٹر کرتے ہیں جیسی وہ وہاں پر انٹر کرتا ہے تو وہاں پر ہی دکھاتے ہیں کہ ہماری مین لیڈ ہیروین روان جی اس کو دیکھ کر کھو جاتی ہے یعنی کہ ان کا کوئی پاسٹ ہوتا ہے اب روان جی اس کی تب دیکھی جا رہی ہوتی ہے اور فلیش بیک میں دکھایا جاتا ہے کہ روان جی اور کیجن سٹیج پر ایک کٹھے سنگنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور فلیش بیک میں یہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ یہ لیٹر لکھ رہی ہوتی ہے کہ کیجن میں تبہ بہت زیادہ پسند کرتی ہوں تب ہی وہ کارڈز وغیرے لے کر جانے لگتے ہیں تو دکھاتی ہیں کہ کیجن کسی لڑکی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور اسے یہی کہتا ہے کہ کل کی ہماری فلائٹ ہے تو تم نے اپنی پیکنگ کر لی ہے تو اسی کہتی ہاں میں نے تو کر لی ہے کیا تم نے روان جی کو کچھ بتایا ہے تو اسے کہتا ہے کہ نہیں میرے میں حیمت نہیں ہوئی میں اسے کس طرح سے بتاؤں تب ہی پھر وہاں پر اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور وہ ساری گفٹس بھی پھینک دیتی ہے اور وہ جسطہ سے اس کو دیکھ رہی ہوتی تو دکھاتے ہیں وہاں پر ہی کیجن آ کر بیٹھتا ہے تب ہی ٹوٹ آ کہنے لگ جاتی ہے کہ میں نے سنا ہے کہ گریجیوشن کے بعد تم دونوں ایک دوسرے سے ملے نہیں ہو تو آج بہت اچھا ٹائم ہے تم لوگوں کو دے رہی ہوں تم لوگ اکٹھے بیٹھ کر باتیں کرو اور وہاں سے ٹوٹ آ چلی جاتی ہے اب یہ دونوں بلکل خاموش بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پر ہی پھر دکھاتے ہیں کہ یہ دونوں ایک اٹھے ڈرنک کو پکڑنے لگتے ہیں تو وہاں پر ایروان جی اسے کہتی ہے کہ پہلے تم ڈرنک لے لو تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اب دوبارہ سے یہ لوگ بلکل خاموش بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ اسے پوچھتا ہے کہ تم یہاں پر بہت ٹائم سے بیٹھی ہو تو وہ اسے کہتی ہے نہیں تب ہی پھر سے خاموشی ہو جاتی ہے تو یہ سب کہتی ہے کہ تم چائنہ کب واپس آئے تو وہ اسے کہتا ہے کہ ابھی کچھ ہی دن ہوئے ہیں پھر وہ اسے پوچھتی ہے کہ تم اب یہاں ہی رہو گے کیا کسی کام سے آئے ہو تو اسے کہتا ہے کہ کام سے آیا بھی ہوں اور نہیں بھی پھر اسے بتاتا ہے کہ خیر اب میرا پلان ہے کہ میں چائنہ ہی سٹے کروں گا تو اسے کہتی ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے تب ہی دکھاتے ہیں کہ پھر سے خاموشی ہو جاتی ہے اور اچانک سے ایک رنگ ٹون بچتی ہے موبائل پر اور دونوں اس سیل فون کو اٹھاتے ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھنے لگ جاتے ہیں یعنی اس رنگ ٹون کے پیچھے بھی ایک کہانی ہوتی ہے اب ٹو ہیئرز پہلے کا دکھایا جاتا ہے کہ روان جی کیزین کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ پلیز تم میری ہیلپ کر دو ہم ایک ہی سکول میں تو پڑھتے آئے ہیں تو تم میری ہیلپ تو کر سکتے ہیں ہم فرنڈز پی ہیں تو اسے کہتا ہے پھر تم کیا ٹوٹ دوگی تو اسے کہتی ہے کہ ایک ویک تک ریسپورنٹ کا فری کھانا دوں گی تو اسے کہتا ہے کہ نہیں تب ہی اسے بنانے لگ جاتی ہے کہ نہیں تو میرے ساتھ پرفارم کر لو اس کے بعد تمہیں میں بہت سپیشل گفت دوں گی اور وہ اس کو ڈیل کر کے چلی جاتی ہے اب دکھاتے ہیں کہ کیزین بیچہ ہوتا ہے وہاں پر ہی آتی ہے روان زی اور اس کو کہتی ہے کہ یہ دیکھو جو ہم نے کمپیٹیشن کیا تھا اس میں ہم فرسٹ آئے ہیں تو وہ اس کو سرڈفیکیٹ دیتی ہے اور وہاں پر ہی وہ اس کے کہتا ہے اچھا یہی گفت تم نے مجھے دینا تھا تو وہ اسے کہتی کہ نہیں نہیں یہ گفت نہیں دینا تھا جو دینا تھا وہ میں نے تمہارے موبائل میں سینٹ کر دیا ہے تو دکھاتے ہیں کہ وہ ایک رنگ ٹون اس کو سینٹ کر دیا ہے جسے وہ پلے کرتا ہے تو اسے کہتی ہے کہ مجھے ایک ویک لگا ہے اس رنگ ٹون کو تیار کرنے میں اس میں ایک ہی ورڈ ہے جو کہ بولا جا رہا ہے اور ایسی رنگ ٹون کسی کے پاس نہیں تو تمہیں پسند آیا ہے نا تو اسے کہتا ہے ہاں مجھے بہت پسند آیا تب ہی پھر وہ یہی سوچ رہی ہوتی ہے فلیش بیک میں نکلنے کے بعد کہ اس نے ابھی تک یہ وہ رنگ ٹون کو چینج نہیں کیا اور وہاں پر ہی اس کو ایک ماسٹر لی لن کا میسج آ جاتا ہے تو اب وہ اس کو ریڈی کر رہی ہوتی ہے تو اس کی فرنٹ آٹو آکے کہنے لگ جاتی کہ بسکروں موبائل چھوڑ دو تب ہی وہ کہتی کہ کیا تم آسٹر لی لن کو جانتی ہو اچھا تو تم لوگوں کے درمیان کچھ چر رہا ہے تب ہی وہ اسی کہتی کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے اسی میرا آلنائن فرنڈ ہی تو ہے وہ مجھ پر کیوں دھیان دے گا تب ہی پھر وہ اسی کہتی کہ واو مجھے لی لن بہت زیادہ پسند ہے دیکھو آج میں نے تمہاری ملاقات کروا دی ہے کیزن کے ساتھ تو تم بھی مجھے لی لن سے ملوا دونا تب ہی پھر اس کو دیکھ کر مسکرانے لگ جاتی ہے اور بہت زیادہ روان جی ڈرنگ کرنے لگ جاتی ہے اب روان جی نے بہت زیادہ پی رکھی ہوتی ہے تو اس کی فرنڈ کہتی ہے کہ ایک تو اس نے پی رکھی اور اپنا روم کارڈ بھی بھول گئی ہے تب ہی سامنے سے ایک لیڈی آتی اسے کہتی ہے کہ یہ روم کارڈ بھی بھول گئی ہے اس کو اندر کسی روم میں چھوڑ دو ادھر سے دکھاتے ہیں کہ ہمارے میلی ڈی رو نہا رہے ہوتے ہیں اور جیسی ہی وہ نہا کر نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ باہر روان جی اس صوفے کے پاس لیٹی بھی ہوتی ہے تو اس کو دیکھ کر کہتے ہیں روان جی تم یہاں تب ہی پھر اس کے پاس آتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تم غلط روم میں انٹر کر گئے ہو اچھو یہاں سے لیکن وہ نشے میں ہوتی وہ اٹھنے ہی رہی ہوتی تب ہی وہ سوچتے ہیں کہ اس کو صوفے پر اوپر لٹا دوں اور آخر وہ اس کو اٹھاتے ہیں اور صوفے پر لٹا دیتے ہیں تب ہی پھر وہ اس کو پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہیں اور اسے کہتا ہے کہ فائنلی ہم دوبارہ سے ملے ہیں اور وہاں پر وہ اس کے بالوں پر ہاتھ پھیڑتے ہیں اور پھر باہر جا کر چیک کرتے ہیں کہیں کوئی ہے تو نہیں لیکن انہیں کوئی نظر نہیں آتا تو واپس جیسی وہ آتے تو دکھاتے ہیں کہ رانج جی صوفے پر نہیں ہوتی اب اس کو ڈھونٹی رہے ہوتے ہیں تو پیچھے سے اچانک سے رانج جی آ کر اس کو ہگ کرتی ہے کہ ٹوٹو ہم دوبارہ سے ڈرنک کرتے ہیں ورنہ جلدی کرو مجھے نیند آرہی ہے میں سونا چاہتی ہوں تب ہی کیجن لڑکی کے آواز میں اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہیں صوفے کی طرف لے جاتی ہوں تم ریسٹ کر لو اب وہ اس کو دوبارہ سے گود میں اٹھا کے صوفے پر لٹاتا ہے اب وہ جانے لگتا ہے تو رانج جی اس کو دوبارہ سے اپنے قریب کرتی ہے اب وہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو اسی کہتی بدماش تم کیا کر رہے اور اسے دھکا دیتی ہے تب ہی پھر وہ نشی میں عجیبہ غریب حرکت کرنے لگ جاتی ہے تو اچانک سے وہ صوفے پر بھی چڑ جاتی ہے اور وہ اس کو روک بھی رہا ہوتا ہے کہ پلیز تم گر جاؤ گی یہ تم کیا کر رہی ہو تو اسے کہتی کیوں میں تمہارا کہنا کیوں مانو کیا تم کیجین ہو تو اسے کہتا ہے ہاں میں کیجین وہ قریب حرکت کر رہی ہوتی اور وہ اس کو چلا چلا کے کہتا ہے کہ پلیز نیچے اتر جاؤ اور سائد والی روم سے لوگ اس کی باتیں سن رہے ہوتے اور وہ یہی آئیڈیا کر رہے ہوتے ہیں کہیں یہ لڑکی ٹیرس سے گرنے کی بات تو نہیں کر رہی اب یہ اس کو بار بار روک رہا ہوتا ہے اور یہ گانا گا کے اپنے نشے میں ہوتی ہے اور حرکت ہی کر رہی ہوتی ہے تب ہی دکھاتے ہیں کہ اچانک سے یہ گرنے لگتی ہے تو کیجین اسے پکڑنے لگتا ہے تو وہ اس کے اوپر آ جاتی ہے اب جسطہ سے وہ اس کے اوپر گرتی ہے تو یہ دونوں پیار بھری نظرے سے اگر سے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور روان جی نشے میں ہی ہوتی ہے تب ہی سائٹ سے روم سے لوگ آتے ہیں اور کہنے لگ جاتے کہ نہیں جم بت کرنا اور وہ ان دونوں کو اس حالت میں دیکھ کر تھوڑا چپ ہو جاتے ہیں روان سو رہی ہوتی ہے تو اس کو یین کی کول آتی ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ جلدی سے آ جاؤ تو وہ اسے کہتی کہ کیوں آت تو میرا آبٹی ہے تو وہ اسے کہتے کہ نہیں آج ہماری کمٹی کے آپریشن ڈائیکٹر نے آنا ہے اور انہوں نے میٹنگ آرینج کی ہے تو تم جلدی سے آ جاؤ اب وہ ریڈی ہو رہی ہوتی ہے اور وہ کل کے بارے میں سوچ کر ایمبیارس ہو رہی ہوتی ہے کہ ایزن کے سامنے اس نے کس تا کی حرکتیں کی تھی اور لوگوں کے آگے اسے کس تا سے ایکسکیوز کرنا پڑا تب ہی وہ ریڈی ہو کے جاری ہوتی تو اس کو ٹارٹو ملتی ہے تو اسی کہتی کہ پلیز تم مجھے ڈروپ کر دو مجھے آرڑی لیٹ ہو گیا ہے تو ٹارٹو کہتی میری کار تو میرا کزن لے کر گیا ہے اس کے ساتھ کیزن بھی ہے تو یہ تھیروں میں کال کرتی ہوں وہ اس کو روک بھی رہی ہوتی لیکن ٹارٹو کال کرتی اپنی کزن کو اور وہ اسی کہتی ہے کہ وہ تمہیں لے جائے گا اب یہ ویٹنگ پر کھڑی ہوتی ہے تو اچانک سے دکھاتے ایک کار رکتی ہے اور کیزن وہاں سے اترتا ہے اور وہ بہت زیادہ ہینڈسوم لگ رہا ہوتا ہے روان اس کو دیکھے جاری ہوتی ہے تب ہی لوگ کار میں ہوتے ہیں تو اچانک سے روان کو چھینک آتی ہے تو کیزن اس کو ٹیشو دیتا ہے تو جیسی وہ لیتی ہے اس کے بعد وہ اس کو سوری کرتی ہے اور کہتی ہے میں واقعی سوری کرتی ہوں کل میں نے کچھ زیادہ ہی پی رکھی تھی تب ہی وہ خاموش ہوتا ہے تب ہی آگے سے دکھاتے ہیں کہ کال آتی ہے کیزن کو اور وہاں پر ہی وہ رنگ ٹون بچتی ہے تو جلدی سے کیزن اس کو بند کر دیتا ہے اور وہاں پر ہی روان اس کو دیکھتے کہتی ہے کہ تم نے ابھی تک اس رنگ ٹون کو بدلا نہیں ہے تو پھر وہ سے کہتا ہے کہ نہیں تب ہی وہ دل میں سوچتی ہے کہ یہ بندہ تو بلکل پہلے جیسا ہی ہے اگر مجھے پتا ہوتا تو میں اس سے یہ سوال ہی نہ کرتی تب ہی پھر آخر روان کو یہ لوگ ڈراب کرتے ہیں جیسی وہ اترتی ہے تو کیزن اس کو پیچھے سے دے کر مسکرانے لگتا ہے اب روان جی ڈریس وغیرہ چینج کر کے بیٹھتی ہے تو پیچھے سے اس کو اچانک سے ایک آواز آتی ہے کہ تم اتنا لیٹ کیوں آئی ہو تم آخر کس ٹیم سے ہو تو وہ موڑ کر دیکھتی ہے تو موڑ روک ہوتا ہے اس کا کالیگ تو اسے کہتی اوف تم نے تمجھے در رہا دیا مجھے لگا کہ ہماری کمپنی کے آپریشن ڈائریکٹر ہیں تو اسے کہتے کہ نہیں یہ میں ہی تو ہوں وہ آپس میں ادھر ادھر کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بات کرتے کرتے کہتی ہے کہ دیکھو تمہارے سفید بن نظر آ رہے ہیں تو وہ اس کے بال ٹھیک کرنے لگ رہی ہوتے ہیں تو سائٹ سے دکھاتے ہیں کہ ایک شخص گزرتا ہے اور ان کو دیکھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اب یہ دوروں بیٹھ کر آپس میں مستی کر رہے ہوتے ہیں اور وہاں پر ہی ین برادر انہیں روک بھی رہی ہوتے ہیں کہ آرام سے بات کرو ڈائریکٹر آنے والے ہیں تو لوگ تھوڑا سا آرام سے نہیں بول سکتے وہاں پر ہی اچانک سے ین برادر کہنے لگ جاتے کہ ہماری کمپنی کے ڈائریکٹر آ گئے ہیں سب ان کا ویلکم کرو تو جیسی روان وہاں پر دیکھتی ہے کہ کیجن آ رہا ہے تو اسے دیکھ کر چونک ہی جاتی ہے اور وہ بڑی سٹائل سے آ رہے ہوتے ہیں اور یہاں جیسی آتا ہے تو روان اسے دیکھ کر شاکٹ ہو جاتی ہے بھائی مورو کہنے لگ جاتا ہے یہ تو کی جہان ہے یہ یہاں کیا کر رہا ہے تب ہی کی آ کر اپنی میٹنگ انٹیکن کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہیلو ایوریون آج سے میں جیان ٹاؤ سٹیڈو کا ڈائریکٹر ہوں تو میں نے بہت سی چینجنگ بھی کرنی ہے اور گروپس بھی بدلنے ہیں تب ہی پھر وہ لوگوں کی چینجنگ اور میمبرز چینج کر رہے ہوتے ہیں اور وہاں پر ہی وہ مورو کو بھی کہنے لگ جاتے ہیں کہ آج سے تم ین کے گروپ میں نہیں رہو گے تب ہی پھر وہ ان کو ایکسکیوز کر کے کہتا ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے میں ین کے گروپ میں بلکل فٹ جا رہا ہوں آپ بیشک اس سے پوچھ سکتے اور وہاں پر ہی ین بھی کہتا ہے کہ ہاں مورو میری ٹیم میں بلکل پرفیکٹ ہے اور ویسے بھی ہمیں میری ٹیم ایکٹر کی بھی تو ضرورت ہے وہاں پر ہی کیجان کہتا ہے کہ اس کا میں نے ارینجمنٹ کر لیا ہے تم لوگ اس چیز کی فکر مت کرو وہاں پر ہی دوبارہ سے مورو ایکسکیوز کر کے کہتا ہے کہ لیکن میری کیمیسٹری روان کے ساتھ بہت اچھی جا رہی ہے تو میں اس ٹیم کو نہیں چھوڑ سکتا اور وہاں پر ہی کیجان اسے کہتا ہے کہ نہیں تمہیں اس کو چھوڑنا ضرور ہوگا تب ہی پھر گستے سے کہتا ہے مورو کہ کیوں تمہیں مجھ سے بہتر آخر کون مل گیا ہے تو وہ سے کہتا ہے کہ تمہیں اسے جانے کی ضرورت نہیں ہے اور ہم میں اس میٹنگ کو ختم کر رہا ہوں اور وہ گستے سے وہاں سے چلی جاتے ہیں اب جیسے کیجان اپنے آفیس آتا ہے تو روان اس کے پیچھا کہتا ہے کہ کیجان تو اسے کہتا ہے کیا مسئلہ ہے تو پھر وہ اسے کہتا ہے بزنس کو سٹڈی کیا ہے میں کیسے تم پہ ٹرسٹ کر سکتی ہوں کہ تم یہاں پر آ کر ہمارے سٹوڈیو کو تم آپریٹ کرو تب ہی پھر وہ سے کہتا ہے کیوں تمہیں میرے جیسے پروفیشنل بندے کی ضرورت نہیں ہے تب ہی پھر وہ سے کہتا ہے تم نے مورو کو ایکسچینج کیوں کیا تو وہ سے کہتا ہے کہ اچھا نہ اسی لئے تم یہاں پر آئی ہو مورو کی وجہ سے تو وہ سے کہتا ہے کہ میں سیب اپنی ٹیم کی وجہ سے آئی ہوں تو پھر وہ سے بتاتا ہے کہ میں نے تم لوگوں کو بتایا تو ہے کہ میں نے میل ایکٹر کا بندوبست کر لیا ہے جو ڈبنگ آکے کرے گا تو تمہیں اس کے لئے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے نہ کہ میرے پروفیشنل ہونے پر سوال کرنا چاہیے تب ہی وہ سے کہتی پروفیشنل ہونے پر خیر تمہیں میں یہ بتاتی شروع کہ تم جیسے سپر وائزر کی مجھے ضرورت نہیں ہے جو لوگوں کو نیچا دکھاتا پھر ہے آج سے میں یہ جوپ چھوڑ ہوں تو اسے کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے خوشی سے ریزائن کر دو تب ہی پھر وہ سے کہتا ہے کہ دو میلین بھی پھر پی کرنا تو اسے کہتی دو میلین تو اسے کہتا ہاں اس ٹائم پر سیٹی میں سب سے زیادہ ٹاپ لائف بروڈکاسٹر تم ہی ہو اور بڑے پروجیکٹس بھی تمہیں دیے گئے ہیں اور اگر تم اسے کینسل کروگی تو اس کی قیمت ہے ٹو میلین تب ہی پھر وہ سے کہتا ہے کہ تم جا کے لوگوں سے لے لو تمہاری تو یہ آسان ہوگا تب ہی پھر وہ سے کہتا ہے کہ میرے جیسا انپروفیشن بندہ جس کے آتے ہی ایک لائف بروڈکاسٹر ریزائن کر دے اور اگر میں اس کی قیمت ہی نہ وصول کر پاؤں تو یہ تو رسکی ہوگا نا تب ہی پھر وہ سے کہتا ہے انٹرسٹنگ تو پھر وہ سے کہتا ہے اور ویسی بھی کانٹریکٹ میں تمہارے یہ ہی لکھا ہے کہ اگر تم یہ کانٹریکٹ کو کینسل کر دوگی تو تمہیں کہیں بھی جوب نہیں ملے گی تب ہی پھر وہ اس کو کانٹریکٹ دکھاتے جسے دیکھ کر وہ شوق ہو جاتی ہے تب ہی وہ سے کہتا ہے کہ تمہارے پاس ایک ہی حل ہے وہ یہ کہ اگر تم فرسٹ آئیر بروڈکاسٹر بن جاؤ تو ہی تم انڈیپینڈنٹ ہو سکتی اور اپنا سٹوڈیو کھل سکتی ہو تو وہ سے کہتی ہے کہ فرسٹ آئیر بروڈکاسٹر کے لئے کیا ریکارمنٹس ہوتی ہیں تو پھر وہ سے کہتا ہے کہ یہ نہ ہی تنا آسان ہے نہ ہی تنا مشکل اس کے لئے آپ کو ون ملین فالورز کرنے پڑتے ہیں جس میں آپ کو کمرشیل پروڈکٹس کو نہیں انکلیوٹ کرنا پڑتا اور اگر آپ کے ون ملین فالورز ہو جائیں تب ہی آپ انڈیپینڈنٹس ہو سکتے تو وہ اس سے ڈیل کر دیتی ہے تو اسے کہتا ہے چھیک ہے ایک منت کا ٹائم دیتا ہوں تو اسے کہتی ہے کہ ڈیل اب روان اپنی ون ملین فالورز کے لئے لائف بروڈکاسٹنگ کرتی ہے اب وہ اس میں بہت زیادہ محنت کر رہی ہوتے ہیں اور وہاں پر یہی ہے اس کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کو بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہوگی اور وہاں پر ہی مورو بھی کہتا ہے کہ ہاں اب سے اس کی ازادی ختم اب وہ اپنی بروڈکاسٹنگ کر رہی ہوتی ہے اور فالورز کو یہی کہتی ہے مجھے فالو بھی کرنا اور اپنی بروڈکاسٹنگ بند کر دیتی ہے تب ہی وہ دیکھتے ہے کہ آخر اسے کتنے لوگوں نے فورو کیا ہے تو وہ دیکھتی ہے اسی 33 لوگوں نے کیا تو وہ کہتی ہے چھے گھنڈے سے میں محنت کر رہی ہوں اور اسے اتنے لوگوں نے کیا ہے اب وہ اپسٹ پیٹی ہوتی ہے تو وہاں پر ہی اس کو ینگ ماسٹر لی لن کا میسی جانے لگ جاتی ہے تو وہ اسے یہی کہتے ہیں کہ تم اب تک یہی بروڈکاسٹنگ کر رہی اٹھا لیٹ ہو گیا ہے تو اسے کہتے ہیں کہ ہاں تو پھر اسے کہتے ہیں کہ تمہیں میری ہیلپ کی ضرورت ہو تو بتانا میرے فالورز بھی تمہیں مل جائیں گے تو وہ ہیپی ہونے لگ جاتی ہے وہاں پر ہی دکھاتے ہیں کہ کی جان انٹر ہوتا آفیس کے لئے تو وہاں پر ہی لائٹ چلی جاتی ہے اب وہاں پر ہی روان ڈرنے لگ جاتی ہے اور آواز دیتی ہے ین کو بھی اور مورو کو بھی کوئی جواب نہیں دیتا تو وہ کہتی اوپ کیا اکیلے میں ہی آ رہ گئی ہوں تب ہی وہاں پر کی جان کا پاؤں دس بین کو لگتا ہے اور اسے آواز آتی ہے یہ ڈرکے کہتے ہیں کون ہے وہاں پر تب ہی پھر وہ موبائل کا ٹورچ لے کر باہر نکلنے لگ رہی ہوتی تو اس کو کوئی گزرتے بھی نظر آتا ہے اور وہ کی جان ہی ہوتا ہے تب ہی وہ کہتی کون ہے وہاں پر اور وہاں پر یہ کی جان کا بلوکس کی طرف دھکا لگتا ہے اور وہ نیچے گر جاتے ہیں اب وہ اس کو اٹھانے لگتے ہیں تو پیچھے سے روان باہر چلی جاتی ہے تو اس کو دیکھ کر مسکر آتے ہیں اب وہ باہر کھڑی ہوتی ہے کہ کوئی بھی باہر نکلے گا میں اس پر حملہ کروں گی اب وہ جیسی ویٹنگ میں کھڑی ہوتی ہے تو دکھاتے ہیں کہ کی جان باہر نکلنے ہی لگتا ہے تو جیسی وہ نکلتا ہے یہ اس کو زور سے چمارٹ مارٹ دیتی ہے اب روان جی سوپ بنا رہی ہوتی ہے وہاں پر ہی وہ کہتی ہے کہ یہ کیا بات ہوئی کسور بھی اس کا تھا اور اس نے مجھے کیسے آرڈر دی دی کہ میں اس کے لئے سوپ بناوں وہاں ہی فلیش بیک میں دکھائے جاتا ہے کہ آفیس میں یہ دونوں بیٹھے ہوتے ہیں کینڈل جلا کر وہاں پر یہ خون نکل رہا ہوتا ہے کیجن کے ناک سے تو وہ سے کہنے لگ جاتے آئیم ویری سوری پیس کیجن مجھے ماف کر دو اور وہاں پر ہی وہ اس کو ٹیشو سے صاف کرنے لگتی ہے تو وہ اس کو روک دیتے ہیں اور خود ہی صاف کرنے لگ جاتے ہیں بھی اسی کہتی کہ تم سارے بلے مجھ پر نہیں دے سکتے یہ تو اتنی رات تھی اور اتنا اندھیرہ تھا اور میں اکیلی لڑکی میں کیا کرتی مجھے سایا نظر آیا تھا تو میں ڈر گئی تھی تب ہی پھر اس کی بات کٹ کے کہنے لگ جاتے ہیں کہ تم نے چلا نہیں ہے تو اسی کہتی ہاں چلا ہے وہ کینڈلز بجاتی ہے اور پیچھے کہتے بھی یہ آتی ہے کہ تم ڈاکٹر کو چیک کرو میں فیس دے دوں گی تب ہی اس کا دھکا پھر سے کی جن کو لگتا ہے تو اس کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ میں آلرڑی انجرڈ ہوں تمہارے مافی سے کیا ہوگا تو اسی کہتی پھر میں تمہارے لیے کیا کروں تو اسی کہتے ہیں کہ ایسا کرو تم میلے سوپ بناو تم بہت اچھا بناتی ہو تب ہی وہ سوپ بنا رہی ہوتی ہے تو اس کو ماسٹر کے میسیج آنے لگتے ہیں تب ہی وہ ان کو کال کرتی ہے اور اسی کہتی ہے کہ ہاں جی آپ کو کوئی کام ہے تو اسی کہتے ہیں کہ تم اتنی رات کیا کر رہی ہو تو اسی کہتی ہے میں سوپ بنا رہی ہوتی تو وہ کہتے ہیں کیوں تو پھر وہ اسی کہتی ہے کہ میرا کالیگ کے ساتھ پر پرابلم ہو گیا تو اس کو منانے کے لیے میں سوپ بنا رہی ہوں تب ہی پھر وہ اسی کہتی ہے کہ اتنی رات کو آپ کو میرے ساتھ کوئی کام ہے تو وہ اسی کہتے ہیں کہ نہیں میں یہ بس پوچھنا چاہ رہا تھا کہ تمہاری لائیو بروڈکاسٹک کب ہے میں اس میں تمہاری help کروں گا تو اسے کہتے ہیں کہ thank you تب ہی پھر وہ مورو کے بارے میں discuss کرنے لگ جاتی ہے کہ اس نے بھی ہماری team کو join کیا ہوا ہے اس کے ساتھ کام کر کے بھی مجھے بہت مزا رہا ہے اور وہاں پر ہی master nilan جیسی ہی مورو کا نام سنتے ہیں تو اسے کہتے ہیں کہ مجھے ایک ضروری کام ہے اور اس کا phone کاٹ دیتے ہیں next day روحان دوبارہ سے کام پر لیٹ جاتی ہے اور وہاں پر ہی اس کو مورو پکڑ لیتا ہے پر اسے کہتا ہے کہ ہمیشہ سے تم لیٹ آتی ہو میں ہی تمہیں دیکھتا ہوں تو مسکرانے لگتے ہیں وہاں پر ہی young brother انہیں بلاتے ہیں کہ ادھر آؤ جیسی وہ جاتے ہیں تو ان سے gossip کرنے لگ جاتے ہیں کہ تم لوگ نے کی جان کو دیکھا ہے اس کی ناک پر کیسے نشان ہے جیسے اسے کسی نے مارا ہو وہاں پر ہی تھوڑا سا embarrassed ہونے لگ جاتی ہے روحان اور کہتی ہے کہ تم لوگ نے صرف gossip کیلے بلائے ہیں تب ہی پھر young brother انہیں کام دیتے ہیں اور ان کو ان کا script دے دیتے ہیں کہ تم لوگ نے یہ یہ ڈپ کرنا ہے اور مورو بھی اپنا کام پوچھنے لگ جاتا ہے تب ہی پھر اسے کہتے ہیں تمہیں بھی بتا دوں گا اور پھر بتانے لگ جاتے ہیں کہ روحان کو کہ تمہارے ساتھ young master لیلان نے کام کرنا ہے اب وہ ڈپ کریں گے جسے سن کر یہ دونوں شوقت ہو جاتے ہیں کیا young master لیلان نے تب ہی پھو کہتے ہیں لیکن وہ offline project تو کرتے نہیں ہیں کیونکہ اسے مزہ آ رہا ہوتا ہے روحان کے ساتھ کام کر کے اب ٹیم بدلنے کی وجہ سے مورو کا کام میں دل نہیں لگ رہا ہوتا تو اچانک سے اس کی سوپ پہ نظر پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں روحان یہ کس کا سوپ ہے تو اسی کہتی تم ٹیسٹ کر سکتے ہو جیسی وہ سوپ پی لیتا ہے تو اس کی بہت زیادہ تعریف کرتا ہے تب ہی پھر وہاں پر کی جان گزرتے ہیں تو اسے کہتے ہیں کس پوٹ کتنی تعریف ہو رہی ہے جاتی ہے اب دکھاتے ہیں کہ آفیس جا کر کی جان روحان کے بارے میں سوچنے لگ جاتے ہیں اور فلیش پیک میں دکھائے جاتا ہے کہ کس طرح سے روحان ان کے لیے سوپ بنا کر آتی ہوتی تھی ایک دن وہ ان کے لیے سوپ بنا کر آتی اور اسے کہتی ہے کہ دیکھو میں تمہارے سوپ بنا کر آئی ہوں اسے ٹیسٹ تو کرو یہ کیسا ہے تو جیسی وہ ٹیسٹ کرتے ہیں تو اسے کہتے ہیں تو اسے کہتے ہیں اب وہ روحان کے بارے میں سوچ کر اس کو مس کر رہے ہوتے ہیں ادھر سے دکھاتے ہیں کہ روحان بھی موبائل پر لگی بھی ہوتی ہے وہاں پر ہی اچانک سے وہ ینگ ماسٹر لیلین کو میسیج کرتی ہے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ ہمارے سٹوڈیو میں میلے ڈبنگ کر رہے ہیں تو جیسی وہ میسیج کرتے ہیں تو دکھاتے ہیں کہ وہ میسیج ریسیف کرنے والے اور کوئی نہیں کی جان ہوتے ہیں یعنی کہ ینگ ماسٹر لیلین کی جان ہی ہوتے ہیں اب فلیش پیک میں ٹو یئرز پہلے کا دکھایا جاتا ہے کہ ابروڑ جانے سے پہلے کہ جان روحان کو پر کر کے کہتا ہے کہ میں ابروڑ جا رہا ہوں تو اس کو کنگریٹس کرتی ہے تو پھر وہ سے پوچھتا ہے کہ تم کیا کرو گی آگے تو اسے کہتی ہے میں جوب ڈھونڈ رہی ہوں تو پھر وہ سے کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ چل سکتے تو اس کی بات کٹ کے کہتی ہے کہ سوری میں بیزی ہوں مجھے ذرا کام ہے اور ہاں جانے سے پہلے عام لوگوں کی طرح جستہ تمہیں مجھے بتائیں تو تمہارا بہت شکریہ اور بیسٹ آف گوڈ لک اور فون رکھ دیتی ہے اب ٹو آٹو اور روحان بیٹھ کر دینر کر رہی ہوتی ہے وہاں ہی ٹو آٹو اسے کہتی ہے کہ یہ جگہ کتی پر سکون ہے ہمیں کتنا مزا آتا تھا ہم کتنا انجوائی کرتے تھے اور یاد کرو جب تمہارا کیجان کے ساتھ بریک اپ بھی ہوا تھا تو تم یہاں کتا روتی تھی تب ہی وہ اسی کہتی ان باتوں کا فائدہ کیا تب ہی وہ اسی کہنے لگ جاتی ہے مجھے کیوں ایسا لگتا ہے کہ تم دونوں کے درمیان پرمیسنل سٹیننگ ہوئی ہے بے شک دو سال گزر گئے ہیں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اتنا کچھ بدلہ ہے ہاں لیکن یہ چیز مجھے عجیب لگی ہے کہ جیسے اب وہ چائنا واپس آیا ہے تو ایک دم سے تمہارا سپر وائزر بن گیا ہے تو وہاں ہی روان کہتی تمہیں بھی ایسا لگ رہا ہے نا مجھے بھی ایسا لگا ہے کیونکہ اکثر لوگ جب فارنر سے باہر آتے تو وہ فارنرز کمپنی کو جوائن کرتے ہیں اور اس کو دیکھو اس نے ہماری چھوٹی سی کمپنی کو کیسے جوائن کر لیا تب ہی وہ اسے کہتی ہے کہ بے شک وہ لینچین لوگ کے ساتھ باہر گیا تھا کہ مجھے نہیں لگتا کہ ان دونوں کے درمیان کچھ چلا ہوگا تب ہی پھر روان اسے کہتی ہے کہ خیر یہ باتیں مجھ سے مت کرو مجھے اس پر بھیان نہیں دینا تب ہی پھر ٹوارٹو اس کو چھیڑنے لگ جاتی ہے آپ دکھاتی ہیں کہ روان اب بیٹھ کر اپنا کام کر رہی ہوتی ہے وہاں پر ٹوارٹو پھر سے آتی ہے اور اس سے باتیں کرنے لگ جاتی ہے اور اچانک سے اسے کہتی ہے کہ تم نے اپنا ملین پھولورز پورا کرنا ہے تو مجھے ایک آئیڈیا آ رہا ہے کیوں نہ ہم اپنا ایک میمبر اپنے الگ سے وائس آور کا گروپ بنا لے تو اسے کیا مطلبتا اسی کہتی ہے کہ کچھ لوگ ہماری مدد کریں گے چلو میں تمہیں بتاتی ہوں اب ٹوارٹو روان اور مورو اپنے ایک 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 فرنڈ سے ملتے ہیں وہاں پر یہ لوگ پرانی باتیں کر کے ہستے ہیں اور پرانی یادوں کو یاد کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم کستہ سے دبنگ کرتے تھے اور روان انہیں بتانے لگ جاتے ہیں کیونکہ اب ہم سب کا ایک میمبر بن رہی ہے ایک ٹیم تو ہمیں اس کے لئے یہ کام کرنا ہوگا وہ سارے رولز بتانے لگ جاتے ہیں کہ ہم کستہ سے دبنگ کریں گے اور اس پر سب اگری کرتے ہیں اب دکھاتے ہیں کہ مورو اور روان بیٹھ کر اپنی وہی دبنگ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں انہی کلپس کو دیکھ کر مزاق بھی بنا رہے ہوتے ہیں تو اچانک سے روان کہتی ہے کہ کیوں نہ ہم ینگ ماسٹر لی لین کو بھی کہیں کہ وہ ہمارے کانسرٹ کو جوائن کریں تو وہاں پر ہی مورو کہتا ہے کہ ہاں میں ان سے بات کروں گا تو اسے کہتی تمہاری ان سے بات ہوتی ہے تو اسے کہتے کہ ایک دو بار میری آن لائن بات ہوئی تھی اور ویسے بھی اب انہوں نے ہماری سٹوڈیو کو جوائن کرنا ہے تو ہم ان سے فیورٹ تو لے سکتے تو اسے کہتی ہے کیا واقعی تو اسے کہتا ہے ہاں یہ مجھ پر شود ہو تب ہی پھر وہ اس سے اپنی دل کی کوئی بات کرنے جا رہا ہوتا ہے کہ روان میں نے تم سے کچھ کہنا ہے اب وہ اسے کچھ بتانے لگ رہا ہوتا ہے تو اچانک سے روان کو میٹنگ کیلئے بلالیا جاتا ہے تب ہی وہ اس کو ایکسکیوز کر کے چلی جاتی ہے اور وہ سوچ پر جاتی ہے اپنے ڈائیلوگز دیکھ رہی ہوتی ڈب کے وے تو وہاں پر ایک سین اس کو ٹچ کر جاتا ہے کہ لڑکی کہتی ہے تم جہاں جاؤ گے میں تمہارے ساتھ جاؤں گے وہاں ایک فلیش پیکٹ میں وہ اپنے اور کی جہان کے بارے میں سوچتی ہے کہ جب وہ اس کے پاس جاتی ہے تو وہ تو کسی اور کے ساتھ جانے کی تیاری میں ہوتا ہے اب وہ اس چیز کو لے کر بہت زیادہ سیڈ ہوتی ہے اور کھوئی کھوئی ہوتی ہے وہاں پر یون برادر اسے کہتے ہیں کہ یہ ڈائلوگ تم نے صحیح سے ڈب نہیں کیا تب ہی وہ دیکھتے وہ کھوئی ہوئے اس کو پکارتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اوہ ساری تب ہی پھر وہ اس کو کہتے ہیں کہ اس ڈائلوگ کو پھر سے ڈب کرنا وہ کہتی ہے ٹھیک ہے تب ہی اس کو کہتے ہیں کہ آہ تم بہتا تک کھوئی ہوئی ہو تمہیں ہوا کیا ہے تو پھر وہ چپ ہوتی ہے تو اسے کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تم اپنے ون میلین فالورز کے خیال میں ہو اور تم یہ ٹاسک کر جاؤگی مجھے تم کا پورا بھروسہ ہے تب ہی پھر وہ اپنے سارے فیلوز کو کہنے لگ جاتے ہیں کہ آج کی ڈرامی کی فائنل شیوٹنگ ہے تو کیوں نہ ہم جس جگہ پہ ہمیشہ سے پارٹی کرنے جاتے ہم بہا پر جائیں تب ہی سب یس یس کر کے چلانے لگ جاتے ہیں اور بہت زیادہ انجوائی کرنے لگ جاتے ہیں تب ہی وہ سب کو کہنے لگ جاتے ہیں تم لوگ انجوائی کرتے رہو میں تم سب کو خود ہی ٹریٹ دوں گا اور سب ہیپی ہونے لگ جاتے ہیں اور ڈائریکٹر کی جہان کے نارے لگانے لگ جاتے ہیں اور وہاں پر ہی روان دیکھ کر حیران ہونے لگ جاتی ہے کہ یہ تو اس تاکہ یادرین اٹائنگ نہیں کرتا آج ہی یہاں کیا کر رہا ہے اب وہاں پر ہی مولو کہنے لگ جاتے ہیں روان سے کہ میوزک پلے ہو رہی ہے چلو ہم دونوں گانا گاتے ہیں اب وہ وہاں پر ہی جیسی کھڑی ہوتی ہے تو کہ یہ جہان سے برداشت نہیں ہوتا وہ اس میوزک کو آف کر دیتے ہیں تو سب کہنے لگ جاتے ہیں کہ یہ کیا تب ہی وہ کہتے ہیں کہ سوری یہ میری ٹیسٹ کا سانگ نہیں تھا تب ہی پھر وہاں پر ین برادر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو آپ کو پسند ہے ہم وہی لگاتے ہیں پھر آپ پر فارم کرنا اور وہاں پر یہ دوبارہ سب نعرہ لگاتے ہیں کہ ڈائریکٹر کی جہان آپ ہی کوئی گانا گا اب سب اتنا نعرہ لگاتے ہیں لیکن وہ بلکل خاموش ہوتے تو سب سمجھ جاتے ہیں کہ یہ گانا گانے کی مون بھی نہیں ہیں اب ران جی کہ جہان کو دیکھ کر دوبارہ سے اس کے پرانے دنیات کرتی ہے اور فلیش بیک میں دکھائے جاتا ہے کہ کس طرح سے ان دوروں نے سانگ پرفارم کیا تھا سٹیج پر اور کس طرح سے انہوں نے اس کے لئے ریحل سر کیتے اور ان کے کیوٹ مومنٹس کو وہ سوچ رہی ہوتی ہے فلیش بیک سے جیسے نکلتی ہے تو اس کو ینگ ماسٹر میسیج کرتے ہیں کیا تمہارا لائف برادکاسٹ تھا اس کا کیا بنا تو وہ بتاتی ہے کہ میں اپنی کالیگز کے ساتھ باہر آئی ہوں جو کہ پوسیبل نہیں ہیں تب ہی وہ کہتے کہ ینگ ماسٹر آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو اپنی ایک فرنڈ کے بارے میں جس کی آواز آپ سے مل دی جلتی ہے تو اسے کہتے ہیں ہاں کیا ہوا تو اسے بتاتی ہے کہ اس کی آواز بشک ویسے لیکن وہ بہت زیادہ بدل چکا ہے وہاں پر ریمولو کھڑا ہو کے کہنے لگ جاتا ہے کہ روحان ایک اور سانگ چل رہا ہے چلو ہم پر فارم کرتے ہیں اب وہ کھڑے ہونے ہی لگتی ہے تو وہاں پر ایک ہی جہان آتے ہیں اور روحان کو بازو سے پکڑ کر باہر لے جاتے ہیں لے کر آئے تب ہی پھر وہ غصے سے کہنا لگ جاتا ہے کہ وہ اس لئے برنا تم کسی اور کے ساتھ لف سانگ آنے لگ جاتی ہے اور ویسے بھی تم نے مجھ سے پرامس کیا تھا کہ تم کسی کے ساتھ نہیں گاؤ گی اور وہاں پر فلیش پیک میں دکھایا جاتا ہے کہ یہ جہانے سے پرامس لیا ہوتا ہے کہ لف سانگ تم کسی اور کے ساتھ کبھی نہیں پرفارم کرو گی صرف میرے ساتھ پرفارم کرو گی تب ہی وہ اسے کہتی کہ ہاں مجھے یاد ہے مجھے سب کچھ یاد ہے تمہاری ہر کہی ہوئی بات یاد ہے ہر لائن یاد ہے سپیشلی وہ بات بھی یاد ہے جو تم نے لینچ ان لاؤ کے ساتھ کہی تھی تب ہی پھر اسے کہنے لگ جاتے ہیں پیچھے جو کچھ ہو چکا تھا وہ ایک مسرنر سٹینک تھی جو تم سمجھ رہو ویسا نہیں ہے وہاں پر ہی دکھاتے ہیں کہ لینچ ان لاؤ آتی ہے اور کہنے لگ جاتی ہے روان تم یہاں اور وہ اس کو حیرانگی سے دیکھنے لگ جاتی ہے اب جیسی روان لینچ ان لاؤ کو دیکھتی ہے تو وہاں پر ہی فلیش پیک میں دکھایا جاتا ہے کہ جب لینچ ان لاؤ اور کی زہان ابراد کے لئے نکل رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر ہی لوگ کار میں بیٹھ کر جا رہے ہوتے تو وہاں پر ہی بھاگتی ہوئے مہرو اور روان آتی ہیں لیکن یہ دونوں وہاں سے نکل چکے ہوتے ہیں اور وہاں پر روان کا دل ٹوٹ جاتا ہے تب ہی پھر اس کو کہتی ہے لینچ ان لاؤ تو وہ اسی کہتی کہ ہاں مجھے کی جان سے پتا لگا ہے کہ تم دونوں ایک ساتھ کام کر رہے ہو اور ہم ایک ہی سکول میں پڑھتے رہتے تھے ہم اتنا زیادہ ایک دوسرے سے مل نہیں پائے تو آت تم سے مل کر اچھا لگا تب ہی پھر وہ کہتی ہے کہ ہاں مجھے بھی اچھا لگا وہاں پر ہی مورو بھاگتا بھی آتا ہے اور اسے کہتی ہے کہ سب تمہارا ویٹ کرے تم چلو گی نہیں تو اسی کہتی ہاں میں جانے کئی سوچ رہی ہوں چلو ہم چلتے ہیں وہ چانے لگتی ہے اور کیجان اسے روکتا ہے لیکن وہ چلی جاتی ہے وہاں پر ہی پیچھے سیلنچ ہم اس کو رانے لگتی ہے اور اس کو دیکھ کر کیجان کہتا ہے کہ تمہیں میں نے کتنی بار کہا اس طرح سے درمیان میں مت آیا کرو تو اسے کہتی کیا مطلب میں پہلے بھی درمیان میں نہیں آئی تھی اور ویسی بھی جس نے غلطی کیے وہ دو سال سے پچھتاوے میں تو ہے اسے دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے تب ہی پھر وہ اسے کہتا ہے کہ افسوس کرنا بھی چاہیے جس نے غلطی کیے اسے تو کرنا چاہیے تب ہی اسے کہتی کیا مطلب تم مجھے اس طرح سے نہیں ڈانٹ سکتے ہو میں تمہاری آنٹی ہوں اسے رسپیکٹ سے بات کرو تب ہی اسے کہتا ہے کہ اگر تم اسی طرح سے انٹرفیئر کرتی رہی تو میں بلکل بھی اپنے آپ کو کلیر نہیں کر پاؤں گا تب ہی پھر وہ اس کو ڈانٹی اور وہاں سے چلی جاتی ہے اب مورو اور روان واپس جا رہے ہوتے ہیں تب ہی مورو اسے کہتا ہے کہ کیا ہوا اتنا ہم انجوائی کر رہی تو تم واپس کیوں آگئی تو اسے کہتی ہے کہ میں بہت زیادہ تھکی میں ہوں میں تھوڑا ریسٹ کرنا چاہتی ہوں تب ہی پھر وہ اسے ادھر کی بات کر رہا ہوتا ہے یہ دھیان نہیں دے رہی تھی تو وہ سائٹ پر جا کے کھڑا ہوتا اور اس کو پکارتا ہے تو وہ دوسری طرف دیکھتی تو اسے کہتا ہے دیکھا میں ادھر ہوں تم میری بات پر دھیان نہیں دے رہی تو اسے سوری کرتی ہے کہ میں کچھ سوچ رہی تھی تو اسے کہتا ہے کہ تم کی جان کے بارے میں سوچ رہی تھی تو اسے کہتی نہیں ایسا مت کہو میں یہ سوچ رہی تھی کہ وہ بس آ رہی ہے میں اس پر بیٹکٹ سلی جاؤں گی تو مجھے ڈروپ مت کرو تو میں جا رہیں جیسی بھی جانے لگتی so اس کو روکتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں نے تم سے کوئی بات کرنی ہے تو اسے کہتا ہے کہ ہم کل بات کر سکتے ہیں پلیز تو وہ اسے کہتا ہے کہ نہیں میں نے جو تم سے بات کرنے ہوا اسے تو وہ اداس ہو جاؤ گی میں نے ماسٹر سے بات کی تھی یونگ ماسٹر نے انکار کر دیا ہے کونسلڈEd mile کرنے کے لیے تمہیں پسند کر رہا تھا میں جیورت نہیں کر رہا تھا تمہیں یہ بتانے کے لئے لیکن اب جیسے کی جہان واپس آیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ موقع ٹھیک ہے کہ میں تمہیں بتا دوں تب ہی پھر وہ اس کو ایکسکیوز کرنے لگتی ہے کہ I'm very sorry کچھ کہنا چاری ہوتی تو اس کو ٹوک کے کہتا ہے کہ نہیں نہیں تم جلد بازی مت کرو بے شک تم مجھے جواب مت دو جب تم اچھے سے ڈیسائٹ کر لوگی تو مجھے بتانا میں ویٹ کر لوں گا تب ہی پھر وہ اس کو دیکھنے لگ جاتی ہے اب روان اور مورو ایک پروجیکٹ کی ڈبنگ کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر ہی روان سے بار بار مسٹیک ہو رہے ہوتے ہیں تب ہی وہ اسی کہتی میں دوبارہ کرتی ہوں اور وہاں پر ہی مورو اسے کہتے ہیں تمہیں ہوا کیا ہے تو وہ کہتی نہیں کچھ نہیں میری طبیعت خرابی روش چلی جاتی ہے وہاں پر ایک لیڈی اور یہ بتاؤ کہ میر دوبار آرٹریسٹ کا کیا بنا تو وہ اسے بتاتا ہے کہ ینگ ماسٹر اپنے پروجیکٹس میں کچھ پیزی ہے جیسی وہ فری ہوگا تو ینگ ماسٹر لی لہانی اس کو کریں گے تو وہ کہتی ہے ٹھیک ہے اور چلی جاتی ہے اب یہ سب جانے لگتے ہیں تو وہاں پر ہی مورو روکتا ہے کہ جہاں کار اسے کہتا ہے میں نے تم سے بات کرنی ہے سائیٹ پیلے اسے کہتا ہے کہ تم یہ بتاؤ تم ابھی بھی روان کو پسند کرتے ہو تو وہ اسے کہتا ہے کہ یہ میرا پرسنل اپیئر ہے میں اس کا جواب دے تمہیں نہیں ہوں تب ہی پھر وہ جانے لگتا ہے تو پیچھے سے اس کو روکتا ہے مورو اور اسے کہتا ہے کہ یہ بتاؤ تم نے نہیں دیکھا کہ آج روان کس طرح سے دسٹریکٹ ہو رہی تھی تم وجہ نہیں جانو گے تب ہی پھر وہ اس کو بتاتا ہے کہ میں نے اس کو رات پروپوز کیا تھا تب ہی کہ جہاں اسے دیکھ کر کہتا ہے اس نے تمہیں انکار کر دیا ہوگا اور وہاں پر ہی مورو کہتا ہے اس کا مطلب تم اب بھی روان کو پسند کرتے ہو تب ہی وہ بتانے لگ جاتا ہے کہ دو سال سے میں یہی سمجھتا رہا کہ تم لوگ ایک ساتھ ہو اسی لئے میں اس کو اپنی کلاس میٹ سمجھتا رہا اور میں نے اس کے آگے اپنے دل کا اظہار نہیں کیا لیکن اب اور وہاں پر ہی کی جہاں اسے کہتا ہے کہ اس کا مطلب تم لوگ ایک ساتھ نہیں رہے میرے بال تو اسے کہتا ہے تم نے ٹھیک کہا لیکن اب جب مجھے چانس لیلا ہے تو تم مجھے چانس لینے کا موقع نہیں دے رہے ہو تب ہی پھر وہ اسے کہتا ہے کہ کی جہاں مجھے یہ بتاؤ تم میرے سے ڈٹ کے کیا مقابلہ نہیں کر سکتے اور وہاں پر کی جہاں اسے دیکھنے لگ جاتا ہے اب روان کی جہاں کو میسج کرتی ہے کہ ینگ ماسٹر آج آٹھ بجے میں میں لائب بروڈکاسٹ کروں گی تو آپ ریڈی رہنا تو وہ اسے جواب دیتے کہ ٹھیک ہے میں آٹھ پچے ویٹ کروں گا وہاں پر یہ اچانک سیروان آجاتی ہے تو اس کو دیکھ کر چونکتے ہیں تو اسے کہتی ہے کہ سوری میں بہت جلدی میں آئی اس لیے میں نوک کرنا بول گئی تو وہ کہتے ہیں it's okay بتاؤ کیا کام ہے تب ہی وہ بتانے لگ جاتی ہے کہ ہم نے اسی فی میل کو ڈبنگ بھیجتی ہے انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا تو یہاں ماسٹر نے مجھ آپ کے پاس بیچا ہے کہ آپ بتائیں کیا کرنا ہے تب ہی پھر اسے کہتے ہیں کہ لنچ کا ٹائم ہو رہا ہے ہم لنچ بھی کریں گے اور باتیں بھی کر لیں گے تو وہ اسی کہتی کہ نہیں پھر میں دوپہر میں آپ کے پاس آ جاؤں گی جیسی وہ مرکی ہے تو مرکی اس کو میسے جاتے کہ تم چلو میلی ساتھ لنچ کرنے کے لیے اب اس کو وائد کر رہی ہوتی ہے اور وہاں پر وہ کی جہان کو کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں ہم بات بھی کر لیں گے تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اب یہ دنوں لنچ کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر ایک کی جہان اس کی پلیٹ میں سٹیک ڈالتا ہے تو پھر وہ اسی کہتی ہے کہ ڈائریکٹر کی اس کی ضرورت نہیں کہ میں خود لے سکتی ہوں تو وہ اسے کہتا ہے کہ فیلال مجھے ڈائریکٹر کی مت کہو ہم کام پر تھوڑی نہ ہے تو وہ اسی کہتی پھر میں تمہیں کیا کہوں کی جہان کہوں تب ہی وہ اسے کہتا ہے کہ ہاں یہ ٹھیک رہے گا تم پہلے مجھے اسی نام سے پکارتی تھی تو وہ اسے کہتی ہے کہ پہلے کی بات پہلے کی تھی پاس پاس ہی ہوتا ہے فیلال ہم لوگ سپر وائزر اور امپلائی کا ہمارا ریلیشنشپ ہے تب ہی پھر وہ اس کو ایکسپلینیشن دینے ہی لگ رہی ہوتے ہیں تو اچانک سے وہاں پر دوبارہ سے لینشن لاؤ کی کول آ جاتی ہے تب ہی پھر وہ اپنا موبائل پیک کر دیتے ہیں تب ہی پھر اس کو دیکھ کر کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتا آج ہم یہاں کیا کر رہے ہیں اور میں اس کو جاننا بھی نہیں چاہتی ہوں لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ اپنا دھیان کسی اور جگہ پر کر سکتے ہیں مثال کے طور پر لینشن لاؤ کی طرف اور وہاں پر ہی وہ ان کو یوں سنا کر چلی جاتی ہے اور وہاں پر ہی ان کا موڈ آف ہو جاتا ہے اب گروان کچھ افسر بیٹھی ہوتی ہے وہاں پر ہی مورو اس کو میسیج کرتا ہے تم ٹھیک ہو تو وہ اسے جواب نہیں دیتی اور کیجہان بھی اسے میسیج کرتا ہے کہ تم گھر پہنچ گئی ہو تو وہ اس کو بھی جواب نہیں دیتی اور ایریٹیٹ ہونے لگ جاتی ہے وہاں اس کو ینگ ماسٹر کی کول آتی ہے تو وہ ہیلو کرتی ہے تو اسے کہتے کیا ہوا تمہیں تو وہ کہتی سوری میں سوئی بھی تھی اس لیے تو اسے کہتی کہ آپ نے لائف برادکاسٹنگ کرنی تھی آٹھ بجے تو ابھی تک نہیں آئی تو میں پریشان ہو گیا تو اسے کہتی ہے ہاں میں نے اسے ڈیلے کرتیا تھا تب ہی پھر وہ بتانے لگ جاتی ہے کہ میں نے آپ سے کچھ بات بھی کرنی ہے تو اسے کہتے کہو تو اسے کہتی ہے کہ میں نے ایک کنسرٹ ارینج کیا ہے جس میں میں آپ کو انوائٹ کرنا چاہ رہی تھی مورو نے بھی آپ کو انوائٹ کیا لیکن آپ نے انکار کر دیا تو میں دوبارہ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ آئیں گے کیونکہ میں ضرورت سے زیادہ مانگ رہی ہوں لیکن آپ کیا نہ پسند کرو گے تو وہ اسے کہتے ہاں کیوں نہیں تب ہی وہ کہتی ہے لیکن آپ نے مورو کو کیوں انکار کیا تھا تو اسے کہتے کہ وہ خود زیادہ ہی میرا سر کھا رہا تھا تم نے آرام سے انوائٹ کیا تو میں مانگ گیا تو وہ کہتی ہے کیا مطلب تو وہ نے بتانے گا جاتی ہے کہ میری زندگی میں کچھ مسئلے چاہ رہے ہیں کچھ ایسے پروبرمز چاہ رہے ہیں جس سے میں بہت زیادہ کلفیوز ہوں مجھے نہیں پتا میں اسے کیسے ہینڈل کروں تو وہ اسے کہتے فور ایجزیمپل تب ہی وہ اسے کہتی ہے کہ میں نے آپ کو اپنی ایک فرینڈ کے بارے میں بتایا تھا کہ اس کے آواز آپ سے ملتی جلتی ہے تو اسے کہتے ہاں تو تو اسے کہتے کہ وہ واپس آ گیا ہے کبھی کبھی وہ مجھے اپنا لگتا ہے اور کبھی کبھی وہ مجھے بہت اجنبی لگتا ہے اور دوسری تک مورو بھی اس کو تو میں فرینڈ کی طرح ٹویٹ کر رہی تھی اب مجھے نہیں سمجھ جاری میں اس کا سامنا کیسے کروں تب ہی پھر اسے کہتے کیوں کیا اس نے تمہیں پروپوس کیا ہے تو اسے کہتی آپ کو کیسے پتا تو اسے کہتے ہیں کہ تمہاری باتوں سے لگ رہا ہے تب ہی پھر اسے کہتی کہ ہاں تو پھر اسے سمجھانے لگ جاتے ہیں کہ ہمیشہ پروپلمز کا سامنا کرنا چاہیے ان سیچویشن سے کبھی بھی نہیں بھانگنا چاہیے جتا تم سامنا کرو گی اور بہادر بنو گی تو بہت سی پوسیبلیٹیز کچھ نیو چیزیں سامنے آئیں گی تب ہی پھر اسے کہتی کہ ہاں آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہو مجھے اپنے کام پر فوکس کرنا چاہیے مجھے اپنے ون ملین فالورز کا بندوبست کرنا چاہیے تاکہ میں اپنا ذاتی سٹوڈیو کھول سکوں اور میں ان سب سے دور رہ سکوں آپ نے بلکل ٹھیک کہا ہے تب ہی وہ کہتے ہیں ینگ ماسٹر آپ ہمیشہ بہت اچھی باتیں کرتے ہو ٹھیک ہے اب آپ میرا ویٹ کرنا ابھی میں بروڈکاسٹنگ کے لئے ریڈی ہو رہی اور ہم ملتے ہیں تب ہی وہ تیار ہو کر بیٹھ جاتی ہے اور وہاں پر ہی وہ بروڈکاسٹنگ کرنے لگ چاہتی ہے اور ڈبنگ کر رہی ہوتی ہے اور دوسری طرف دکھاتے ہیں ینگ ماسٹر جو کہ کی جہان ہوتے ہیں وہ بھی ڈبنگ اس کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں ین برادر اپنی سٹیوڈیو آتی ہیں تو اس کی حالت کچھ خراب ہوتی ہے اب وہ ادھر ادھر دیکھتے وی جا رہے ہوتے تو اچانک کوئی ان کا پاؤں پکڑتا ہے تو وہ نیچے دیکھتے ہیں تو روان جی ہوتی ہے تو وہ ان کو خوفناک طریقے سے دیکھ کر کہتی ہے کہ ین برادر اور وہ اس کو جیسی دیکھتے ہیں تو زور سے چیف مارتے ہیں اور جا کر سوفے پر گر جاتے ہیں تب ہی پھر وہ وہاں پر بیٹھتی ہے اور انہیں بتانے لگ جاتی ہے کہ ین برادر یہ مجھ سے نہیں ہوگا اور اس کی ساری سٹرگل اپنی لائف برادکاسٹنگ کو اینڈ کر دیتی ہے اب وہ بہت زیادہ تھک جاتی ہے اور وہاں پر ہی وہ سوتی ہے کہ میں دیکھوں تو سی میرے کتنے فالورز بڑے ہیں جیسی وہ اپنے فالورز دیکھتی ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں تو بہت زیادہ ہیپی ہو جاتی ہے اب وہ اپنا کام کر ہی رہی ہوتے کہ وہ سو جاتی ہے اب وہاں پر یہ ان برادر کو یہ جب سب بتاتی ہے تو اسے کہتے تم نے تو مجھے درا ہی دیا تھا تو وہ اسے کہتے کہ فیلال مجھے پانی ملے گا پینے کے لیے اب ران جی جا رہی ہوتی کہ وہاں پر ہی وہ مورو کی آواز سنتے تو اسے اگنور کر کے جانے لگتے ہیں وہاں ہی وہ اس کو دیکھ کے روکتا ہے اور اسے کہتے کہ تم مجھے وائٹ کیوں کر رہی ہو تب ہی وہ اس کے تب دیکھنے لگ جاتی ہے اب سائٹ پہ لے کے جا کر وہ اسے یہی کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ ایک دم سے دن میں تم سے اس تاکی بات کروں گا تو تمہارے لئے کتنے مشکل ہو جائے گی تو اس کے لئے میں تم سے سوری کرتا ہوں تو وہ اسے کہتے اس طرح سے بات کرو ہاں میرے لئے انیکسپیکٹڈ تھا لیکن میرے لئے بہت اونر کی بات ہے کہ تم نے مجھے پسند کیا لیکن میں تمہیں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میرے دل میں تمہارے لئے تو اسے کہتا ہے تم بہت اچھی انسان ہو اور تب ہی وہ اس کا سوری کرتی ہے تو وہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے کہ نہیں نہیں مجھ سے سوری مت کرو میں نے یہی سوچا کہ تم نے مجھے کتنا وائٹ کیا اور مجھ سے تم دور رہی ہو تو میں اسی دیسیجن پہ رہا ہوں کہ ہم دونوں فرنڈز رہیں گے تو وہ اسے کہتی کیا واقعی تو اسے کہتا ہے کہ ہاں ہم فرنڈز ہی رہیں گے یہ ہمارے لئے زیادہ ٹھیک رہے گا کیونکہ اس میں میرا ہی لاؤس ہے تب ہی پھر وہ اس کا تھنکس کرتی ہے دونوں دوبارہ سے کانٹینیو فرنڈشپ کرتے ہیں ریان جی اور مورو کچھ ڈسکس کرتے ہوئے جا رہے تھے جیسے ہی کی جہان کو دیکھتی ہے روان تو وہ مرنے لگتی ہے اور وہاں پر ہی مورو اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے ڈائریکٹر کی گوڈ مورننگ اور جیسے ہی کی جہان دیکھتا ہے تو وہ تھوڑا جلس ہوتا ہے اور وہاں پر ہی وہ کہتا ہے کہ روان میری آفیس میں آؤ اب جیسے وہ اس کے آفیس میں جاتی ہے دونوں خاموش بیٹھے ہوتے ہیں اور وہاں پر ہی روان سوچنے لگ جاتی ہے دل میں کہ کاش میں آفیس نہ آتی میں اگر آفیس نہ آتی تو میں اس طرح سے کی جہان کو نہ دیکھتی کاش میں آج اس کو نہ دیکھ پاتی اب وہ یہی سوچ رہی ہوتی ہے اور کی جہان اسے دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کے سامنے باکسر تر اسے کہتا ہے یہ تمہارے لیے تو وہ کہتا ہے یہ کیا ہے تب ہی اسے کہتا ہے یہ تمہارے لیے گفت ہے جیسی وہ اپن کرتی اس میں نیکلس ہوتا ہے تو کہتا ہے ایم سوری کی میں یہ نہیں لے سکتی اور ویسی بھی اس کی آنر میں نہیں ہوں تو پھر وہ اسے کہتے ہیں کہ تمہاری دبیگ ایک سٹوڈیو بھیجی رہی ہے اس لیے اسے خوش میں یہ تمہارے لیے انہام ہے کیا تم یہ نہیں رکھو گی تب ہی پھر اسے دیکھ کر کہتی ہی تمہیں نہیں لے سکتی تب ہی وہ اسے کہتا ہے کہ موڑو ہے تو وہ اسے کہتی کہ نہیں نہیں وہ میرا بوئی فرنڈ نہیں ہے میرا کوئی اور بوئی فرنڈ ہے اسی وجہ سے تو میں نے موڑو کو ریجیکٹ کیا تھا کوئیتا ہے آخر وہ کون ہے اب اسے سمجھ نہیں آتی وہ کیا بہانہ کرے تو لپ ٹاپ پہ وہ دیکھتی ہے ماسٹر کا نام تب ہی وہ کہتی کہ ینگ ماسٹر میرا بوئی فرنڈ ہے تب ہی پھر وہ مسکرانے لگ جاتے ہیں اب ران جی تھوڑی اپسٹ ہوتی ہے ٹاٹر کہتی تمہیں کیا ہوا ہے تب ہی ہے کہ میں نے کی جان کو بتایا تھا کہ ینگ ماسٹر میرا بوئی فرنڈ ہے بہت پریشان ہوتی ہے اور ہسنے لگ جاتی ٹاٹر تو اسی کہتی تم کیسی فرنڈ ہو تمہیں میری ہلپ کرنی چاہیے اپوائیمنٹ لے لیتی اور وہاں ہی وہ ٹاٹر کو کہتی کہ کیسا رہا میرا پلان اب ران جی کی جان کو میسیج کرتی ہے کہ آج تین وجہ ہوتل میں ینگ ماسٹر کے ساتھ میری ڈیٹ ہے تو تم آ جانا تو اس کا میسیج پڑھ کر تھوڑا سا شاکت ہوتا ہے ادھر سے دکھاتے ہیں کہ ران جی ایک بندے کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے تب ہی پھر وہ بندہ بہت زیادہ باتونی ہوتا ہے وہ اپنی ہی باتیں کرنے لگ جاتا ہے پہلے وہ تعریف کرتے روان کی کہ تم دکھنے میں زیادہ ہی خوبصورت ہو تب ہی پھر وہ بادوہ تمہیں یہ بھی پوچھتا ہے کہ تم سیلیبریٹی ہو تم لائی بروڈکاسٹنگ کرتے ہو تو وہاں پر ہی روان کہتی ہے ہاں تب ہی پھر اسے کہنے لگتا ہے کہ نہیں میری مام کو بھی ستا کی لڑکیاں پسندنے اور نہیں مجھے لڑکیوں کو تھوڑا گھر بیٹھنا چاہیے اس طرح سے پبلک میں نہیں اپنا فیس دکھانا چاہیے اب وہ عجیب و غریب باتیں کر رہا ہوتا ہے تب ہی وہ اسے کہتی ہے کہ تم مس انرسٹوٹ کر رہا ہے لیکن وہ اس کی بات نہیں سن رہا ہوتا اور اپنی ہی پلاننگ کر رہا ہوتا ہے وہاں پر ہی وہ شادی سے لے کر بھی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں اور بچوں کی پلاننگ کرنے لگ جاتے ہیں تب بھی وہ اسے کہتی ہے تو مس انرسٹوٹ کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ آگے کی سوچ رہے ہیں اب وہ ایج کو لے کر بھی تھوڑا سا کامنٹس کرنے لگ جاتا ہے کہ لڑکیوں کو جلدی شادی کر لینا چاہیے میری تو کالفیکشن اتنی زیادہ اچھی ہے کہ میں کسی بھی لڑکی کو ڈھونڈ سکتا ہوں لیکن تم نے شادی میں اتنی زیادہ لیٹ کیوں کر رہی ہے اور وہ بہت زیادہ باتیں کر رہا ہوتا ہے جس سے یہ ایریٹیٹ بھی ہو رہی ہوتی ہے روان اس کو دیکھنے لگ جاتی ہے اور وہاں پر وہ بندہ کہتا ہے یہ کون ہے تو وہ اسے کہنے لگ جاتی ہے کہ یہ میرا اور وہاں پر وہ کہتا ہے کہ میں اس کا بائی فرینڈ ہوں تب ہی پھر وہ بندہ کہتا ہے کہ میری موم نے ٹھیک کہا تھا کہ تم جیسے سیلیبیریٹیز اس طرح کی ہوتے تم لوگ سے جھوٹے ہوتے جب تمہارا کوئی بائی فرینڈ تھا تو تم نے مجھے یہاں کیوں بلائے اور اگر تم بھی مجھے پسند کرنے لگ جاؤ تو یہ میلے بہت زیادہ انسلٹ ہوگی وہاں پر ہی کیجان کہتا ہے کہ میں بھی اس کو کچھ ورڈز کہنا چاہوں گا کہ اس معاشرے میں سب لوگ برابر ہوتے ہیں اور کسی کی پروفیشن پر نہیں جانا چاہیے اور میل اور فری میل سب ایکول ہوتے ہیں تب ہی وہ کہتا ہے روان میں نے بل پی کر دیا چلو یہاں سے تب ہی پھر وہ بندہ ان کو پیچھے سے سنانے لگ رہا ہوتا ہے تو اچانک سے کیجان اسے کہتا ہے کہ بس کر دو جب بھی تم نیو ڈریس پہنا کرو تو اپنے ٹیگ اتارنا مت بھولا کرو وہ اس کی ایسی انسلٹ کرتا ہے اور وہاں روان کو لے کر باہر چلا جاتا ہے اب کیجان روان کو باہر لے کر آتا ہے تو باہر آ کر وہ اسے کہنے لگ جاتی ہے I'm sorry میں نے تم سے جھوٹ بولا تو وہ اسے کہتا ہے مجھے پتا تھا یہ ینگ ماسٹر نہیں ہے تو وہ اسے کہتی ہے کہ یہ ینگ ماسٹر ہو بھی کیسے سکتا ہے لیکن اس دن میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا اس لئے اسی انبیرسمنٹ سے بچنے کے لیے میں نے اس کو ڈیٹ کے لیے فکس کیا کہ یہ ینگ ماسٹر کی ایکٹنگ کر رہے تب ہی پھر اس کو غصے سے دیکھ کر کہتا ہے کہ ایک اجنبی انسان کو جو بہت عجیب و غریب ہے اس کو تم نے ڈیٹ کے لیے فکس کیا صرف میرے سامنی جاتانے کے لیے تب ہی وہ چلا کے کہتی ہے ہاں یہی سب کچھ میں نے کیا صرف تمہاری وجہ سے ایک سٹوپیڈ انسان کو میں نے ڈیٹ کے لیے فکس کیا کیونکہ مجھے تمہاری سمجھ تو آنے رہی میں کچھ بھی کروں تو تم مجھے بیسے بھی کرو گے اور تمہاری لائف میں لینگ شینگ آو ہے بھی لیکن اس کے باوجود بھی تم عجیب و غریب حرکت کرتے ہو اور عجیب و غریب باتیں کرتے ہو جس سے وائٹ کرنے کے لیے میں نے یہ سب کچھ کیا تب ہی اسے دیکھ کر کہتا ہے کہ تم مجھ سے اتنی نفرت کرتے ہو تو اسی کہتی کہ ہاں میں تم سے بہت زیادہ نفرت کرتی ہوں کیونکہ مجھے نہیں پتا تمہاری مائن میں کیا چل رہا ہے اور نہ ہی میں اسے جاننا چاہتے ہو لیکن تم بہت زیادہ ویرڈ بھی حرف کری ہو جس سے میں سمجھ نہیں پا رہی ہوں جب تمہارا دل چاہتا ہے تم آ جاتے ہو جب تمہارا دل چاہتا ہے تم چلے جاتے ہو نہ ہی تم کسی کو کچھ پتاتے ہو تو اس چیز کو میں کیا سمجھوں اور جس طرح کی تم حرکتیں کر رہے ہو اسے میں صرف کنفیوز ہو رہی ہوں اور تمہاری انہی حرکتوں سے مجھے صرف نفرت ہو رہی ہے اب جس طرح سے وہ اس کو یہ بات کرتی ہے تو اس کو حیرانگی سے دیکھنے لگ جاتا ہے اور وہ اسے باتیں سنا کر چلی جاتی ہے ادھر سے کی جان اپنے گھر ہوتا ہے وہ اپنے علماری کھولتا ہے تو اس میں ایک ڈائری نکالتا ہے اس سین کو یاد کر کے مسکراتا ہے اور کہتا ہے کتنے ٹائم سے روان میں تمہیں پسند کرتا آ رہا ہوں وہاں پر ہی اس کا سیلپن بچتا ہے تو جیسی وہ اٹھاتا ہے تو لنچین ناؤ کی کال ہوتی ہے اور وہ سے کہتی ہے کہ نیپیو تم کہاں تھے تو وہ سے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کتی بار کہا ہے کہ مجھے کال مت کیا کرو تو وہ سے کہتی ہے کہ اپنے بڑوں سے بات کرنے کی تمہیں تمیز نہیں ہے تب ہی پھر وہ سے کہتا ہے ایک لڑکی آفیس سے کام کر کے جا رہی ہوتی ہے لیٹ نائٹ تب ہی ایک ڈاکو قسم کا بندہ پیچھے کھڑا ہوتا ہے اور وہ اس پہ حملہ کرتا ہے اب ین برادر سب کو یہی بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہماری کالیگ پر ڈاکو نے حملہ کیا تھا وہ رات لیٹ جا رہی تھی تو تم لوگ بھی لڑکیوں ذرا احتیاط کرنا ماں پر ہی روان آکے کہتے ہیں تم لوگ کیا ڈسکس کر رہے اور ین برادر براڈکاسٹنگ بھی لیٹ ہوتی ہے تو تم جاتے وقت تھوڑا احتیاط کرنا اب ادر سے ڈائریکٹر کی ڈانٹ رہے ہوتے ہیں ین برادر کو کہ ایک پروڈجیکٹ میں تم لوگ اتتے زیادہ سلو کی ہو جا رہے ہو اور وہاں ہی ان کو تسلیح دے رہے ہوتے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور روان یہ سب کچھ سن رہی ہوتے ہیں اب ین برادر اس کی پاس آتے رہے اسے کہتے چلو اندر ڈائریکٹر کی بولا رہے ہیں اب وہ بہانہ بھی کر رہی ہوتی ہے لیکن وہ اسے کہتے کہ نہیں چلو ہمیں ان کی بات سننا ہوگی جیسی ہی اندر جاتے ہیں تو ڈائریکٹر کی ان کو بہت زیادہ ڈانٹ رہے ہوتے کہ تم لوگ اتتا زیادہ لیزی اس پروڈجیکٹ میں کیوں ہو ین برادر کہتے کہ آپ پریشان مت ہو آپ کو ہم لوگ طورت کام کر کے دے دیں گے تب ہی پھر وہ اسے کہتے کہ ایکسکیوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے ٹونٹی اپیسوڈ ہر حالت میں چاہیے وہاں پر یہ روان تھوڑا شاکٹ ہو جاتی کہ ٹونٹی اپیسوڈ تو اسے کہتے کہ میں واپس آؤں گا تو مجھے یہ اپیسوڈ ملنی چاہیے اور وہاں پر ایروان کا مو بن جاتا ہے اب روان جی کہنے لگ جاتی ہے مورو سے کہ کتا عجیب انسان ہے اسے پتا ہوئی ہے کہ 20 اپیسوڈ کی دبنگ اتنی ازادہ آسان نہیں ہے پھر بھی اس نے ہی ہمیں کام دے دیا ہے ایک بار میرے ون ملیئر فالی ورس تو ہو جائیں تب میں اس کو بتاؤں گی میں اس کی تب دیکھوں گی نہیں تب ہی مورو اس کو اشارہ کرتا ہے کہ پیچھے دیکھو تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ لنچ ان لاو سکاف کہتی ہے کہ یہ دیکھو ہی تمہاری موم نے بھیجا اور وہ پہنانے لگ جاتی ہے کہ جہان کو اور جیسے ہی یہ دیکھتی ہے تو تھوڑا جیلس ہونے لگ جاتی ہے اب دوبارہ سے وہ ان کو دیکھتی ہے تو لنچ ان لاو اس کو اور انج کھلانے لگ جاتی ہے جسے دیکھتا وہ پھر اپسٹ ہوتی ہے وہاں پر ہی کچھ لیڈیز آ کر بیٹھتی اور ڈسکس کرتی ہے کہ یہ دیکھو یہ ڈیریکٹر کی کی گئی گل فرینڈ ہے کتنے اچھے لگ رہے ہیں دونوں کتنے خوبصورت ہیں تو وہاں پر ہی یہ تھوڑا اور جیلس ہونے لگ جاتی ہے وہاں ہی مورو سے کہتا ہے کہ ہم نے کنسرٹ کے لیے کچھ ڈسکس بھی کرنا ہے تو ہم میٹنگ کب کرے ویسے بھی میں تمہیں دن رات کام پر تفا دیکھ رہا ہوں تو کیا تمہیں ہینڈل کر پا ہوگی تب ہی پھر وہ اس کو بتاتی ہے کہ فیلحال میرے گھر میں انٹرنیٹ کونیکشن نہیں ہے جس کی وجہ سے مجھے لائیو رڈکاسٹنگ یہاں سٹوڈیو میں ہی کرنا پڑتا ہے تب ہی پھر وہاں پر پیچھے سے دیکھنے لگ جاتی ہے لینچ ہی لاؤ رواؤ کو اور وہاں پر ہی وہ کہنے لگ جاتی ہے کی جہان کو کہ اس کو دیکھو تو سہی تم اپنا چہرہ بھی دیکھو کتا انفرینڈل لگ رہا ہے تمہیں اچھا نہیں لگ رہا وہ کسی ہنڈسوم لڑکی کے ساتھ بیٹ کر کھا رہی ہے تب ہی پھر وہ اسے کہتے یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے تو وہ اسے کہتے ہیں تمہیں چہرے کی تب تو دیکھو جب بھی میں تمہاری ساتھ بیٹھ کر بزنس کے کوئی بات کرتی ہوں تو تم اس سے بات ہی نہیں کرتے ہو جب تم اپنی انا کو سائٹ پر رکھ کر کچھ ایکسکلین کرو گے تو ہی میں تمہاری حلپ کروں گی نا تب بھی پھر وہ وہاں سے اٹھ کے جانے لگتا ہے تو وہ پیچھے سے کہتے ہیں میری بات کمپلیٹ نہیں اب وہ جیسے ہی جارہا ہوتا ہے تو روان اسے دیکھ لیتی ہے اور وہاں پر ہی وہ بھی کہتی ہے مورو سے کہ مجھے بھی کام کرنا ہے میں جا رہی ہوں وہاں سے چلی جاتی ہے اب کچھ کالیکس آفیس کے باہر تھڑے ہوتے ہیں تو وہاں پر ہی ین برادر آتے ہیں انہوں نے یہ کہنے لگ جاتے ہیں میں نے تم لوگوں سے کہا تھا کہ تھوڑا احتیاط کرو اٹھ کے داکھو پھر رہے ہیں کوئی پرابلم ہو سکتی ہے تب ہی بسے کہتے ہیں چلو ہم ساتھ گھر چلتے ہیں فیلحال تو روان نہیں آسکتی کیونکہ اس نے براڈکاسٹنگ کرنی ہوتی ہے لیکن وہ تھوڑا احتیاط کر لے گی اب ان سے یہ باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں ادھ سے دکھاتے ہیں کہ روان اپنی ڈائی براڈکاسٹنگ کرتے ہوئے آ رہی ہوتی ہے اور وہ اپنے آفیس چلی جاتی ہے جیسی وہ اندر جاتی ہے تو دکھاتے ہیں کہ اجنب باہر کھڑا ہو کر اسے دیکھ رہا ہوتا ہے جیسے کہ کوئی ڈاکو اپنا کام ختم کر کے جا رہی ہوتی ہے جیسی وہ فان رکھتے ہیں تو اسے لگتا ہے کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے تو وہ تھوڑا سا آگے جاتی ہے تب اسے یاد آتا ہے کہ ین برادر نے بھی یہی کہتا ہے کہ وہ سٹاکر لڑکیوں پر زیادہ حملہ کرتا ہے تب ہی وہ تھوڑا سا آگے جا کر رکتی ہے پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے تو واقعی کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے تو وہاں سے فوراں سے بھاگتی ہے اب جیسی وہ بھاگتی ہوتی وہ سٹاکر بھی اس کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے تب ہی وہ ایک جگہ پہ جا کر چھپ جاتی ہے اور وہاں پر یہی ایکٹنگ کرنے لگ جاتی ہے اپنی آواز سے ڈبنگ کرتی ہے کہ کوئی دوسرا شخص بھی اس کے ساتھ کھڑا ہے اب وہ سٹاکر زیادہ ہی تیز ہوتا ہے بس سائے میں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہاں تو ایک ہی بندہ ہے تب ہی پھر وہ روان کو پکڑنے کے لئے آئی رہا ہوتا ہے کہ وہ بھاگنے لگ جاتی ہے سٹاکر بھی اس کے پیچھے بھاگتا ہے تو اچانک سے دکھاتے ہیں کہ ایک کار آکے رکتی ہے اور اس سے روشنی آتی ہے تو وہ سٹاکر وہاں سے بھاگ جاتا ہے تب ہی اندر سے آواز آتی ہے کہ جلدی سے روان کار میں آکے بیٹھو جیسی روان بیٹھتی ہے کار میں تو وہاں پر دکھاتے ہیں لنچین لاؤ ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ روان تم ٹھیک ہو نا تو وہ اسے کہتی ہے کہ میں ٹھیک ہوں تینکیو تم یہاں کیا کر رہی ہو تب ہی اندر سے روان یہ کہتی ہے کہ میں سپیشلی تمہیں دیکھنے کے لئے آئی تھی تھنگ آؤٹ کہ تم ٹھیک ہو ورنہ کوئی مجھے جان سے مار دیتا ہے اب لنچین لاؤ روان کو اپنے گھر لے آتی ہے اور وہاں پر ہی وہ فون پر کہ جہان سے بات کر رہی ہوتی وہ اسے یہی کہتا ہے اس کا اچھے سے دھیان رکھنا اور اسے ایک کمپنی بھی دیتے رہنا میں کل باپس آ جاؤں گا تو وہ اسے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں ایسا ہی کروں گی جیسے وہ فون رکھتی ہے تو روان کو آکے کافی دیتی ہے اور وہ کافی لے کر تینکیو کرتی ہے تب ہی پھر وہ اسے کہتی ہے کہ مجھے کہ جہان نے بھیجا تھا اس نے یہ کہا تھا کہ تم لائف بروڈکاسٹنگ لیٹ نائٹ تک کرتی ہو تو تمہارا میں دھیان رکھو شکر ہے کہ میں ٹائم پر پہنچ گئی تب ہی پھر وہ اسے کہنے لگ جاتی ہے کہ میں نے تمہیں یہ بھی بتانا تھا کہ ہم دونوں ایک ہی سکول میں پڑھتے رہائیں لیکن زیادہ ہمارا انٹریکشن نہیں ہوا اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ کی جہان نے تمہیں میرا کس طرح سے تعریف کروایا ہے میں کی جہان کو بہت ٹائم سے جانتی ہوں بلکہ تم سے بھی زیادہ ٹائم سے پہلے تب ہی پھر وہاں پر اسے روان کہنے لگ جاتی ہے کہ آئم سوری تم غلط مت سمجھنا اب ہم دونوں کے درمیان ایسا کچھ بھی نہیں ہے تب ہی پھر وہ کہتی ہے کہ واقعی ایسا ہے پھر تو تمہیں پچتانا پڑے گا اور وہاں روان کہتی ہے پچتانا کیوں تب ہی پھر وہ اسے کہتی ہے کیونکہ میں کی جہان کی آنٹی ہوں اور وہاں پر یہ وہ شاکٹ ہو جاتی ہے اور یہ مسکرانے لگ جاتی ہے اب لنچی لاؤ اور روان ورنگ کر رہی ہوتی ہے وہاں لنچی لاؤ اسے بتاتی ہے کہ ہم چھے بہنیں ہیں اور کہ جہان کے مام میری تھرڈ نمبر کی سسٹر ہے لیکن یہ شیطان ہمیشہ سے مجھے میرے نیم سے پکارتا آیا ہے اس میں ذرا تمیز نہیں تب ہی پھر روان کہتی ہے کہ ہاں یہ یونیورسٹی میں بھی اسی طرح سے تھا یہ لوگوں سے بلکل بھی تمیز سے بات نہیں کرتا تھا تب ہی پھر وہ ہس کے یہ بھی کہتی ہے کہ یہ اس بات سے بھی شرماتا تھا کہ میں اس کی یونگ آنٹی ہوں اور اس سے کچھ منت بڑھی ہوں اس لئے یہ لوگوں کو نہیں بتاتا تھا تب وہ اس کو یہ بھی بتاتی ہے کہ یہ اپنی فیلنگز کا اظہار بھی نہیں زیادہ کر پاتا اور اس کو یہ چیز سے بھی غصہ آتا ہے کہ لوگ اس کے پرسنل معاملات میں بولیں اسی لئے تم نے بھی اس کو مسرنرسٹوٹ کیا تب ہی پھر وہ اس کے طرف دیکھ کر یہ کہتی ہے کہ تمہیں یہی لگ رہا ہے میں جھوٹ بوری ہونا چلو میں تمہیں پروف دیتی ہوں تب ہی لنچ ہی لاؤ کی جہان کو میسج کرتی ہے کہ میں تمہاری آنٹی ہونا میں تمہاری یونگ آنٹی ہو چلو مجھے آنٹی بول کر دکھاؤ اور وہاں پر ہی وہ دیکھتی ہے کہ روان سو چکی ہوتی ہے تب ہی پھر وہ اس کو وہاں سے اٹھاتی ہے اور بیٹ پر لٹا دیتی ہے اب وہ جانے ہی لگ رہی ہوتی ہے تو روان اس کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگ جاتے کہ یہ جہان پلیز مت جاؤ یہاں بیٹ جاؤ اب جیسی وہ یہاں بیٹتی ہے تو اسے بتانے لگ جاتی ہے کہ یہ جہان بہت زیادہ زدی تھا وہ امریکہ میں تھا تمہیں بہت زیادہ میس کرتا تھا میں اسے کہتی بھی تھی کہ تمہیں میسج کرے لیکن وہ بلکل بھی تمہیں میسج نہیں کرتا تھا یہی کہتا تھا کہ نہیں وہ بیزی ہوگی میں اسے ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا اب اس کو یہ بھی بتاتی ہے کہ یہ جہان صرف زدی ہی نہیں بلکہ غصے کا بھی بہت زیادہ تیز تھا فلیش پیک میں دکھایا جاتا ہے کہ لنگ چینگ لاؤ کا دھکا یہ جہان کو لگ جاتا ہے اور وہاں پر اس کا موبائل گر جاتا ہے تو وہ اسے کہتی کہ سوری میں نے جان کے نہیں کیا میں تمہیں نیو موبائل لے دوں گی تو وہ اسے کہتا ہے کہ کیا میں تب نیو موبائل لے کر دوں گی اس میں جو ضروری سمان ہے اس کا کیا کیا تم وہ مجھے واپس لاکے دے سکتی ہو اور وہاں ہی وہ گصہ ہو کر چلا جاتا ہے تب ہی وہ بتاتی ہے کہ پوری رات وہ اس موبائل کو ٹھیک کرنے میں لگا رہا فائنلی اس نے کچھ فائلز واپس لے لی اور مجھے بھی تھا کہ آخر اس میں ایسا کیا امپورٹنٹ ہے تو مجھے معلوم ہوا کہ جو رنگ ڈون وہ آج کل یوز کر رہا ہے وہ اسی کے لیے پاگل ہو رہا تھا تب ہی پھر فلیش پیک میں یہ بھی دکھائے جاتا ہے کہ جب امریکہ کے لیے نکل رہا ہوتا ہے تو یہ روان کے پاس جاتا بھی ہے اور اسے کہتا ہے کہ کیا تم میرے ساتھ امریکہ چلو گی میں اس میں تمہاری حل کر سکتا ہوں تب ہی پھر وہ اسے کہتی ہے کیا میرا ابھی جانا باقی بچا ہے اور وہاں پر ہی وہ کہتا ہے کہ کوئی پیچھے تمہارا انتظار کر رہا ہے اور پیچھے سے مورو آتا ہے تو وہ اسے ہاتھ پکڑتی ہے اور اس کے ساتھ چلی جاتی ہے تب ہی پھر وہ اس کو بتاتی ہے کہ کن کو پتا تھا کہ تمہیں بہت زیادہ ڈبنگ کا شوق ہے اسی لیے وہ تمہارا ایڈمیشن کروانا چاہتا تھا ہالیووڈ ڈبنگ سینٹر میں تو وہ تمہیں سرپرائز بھی اس کے لیے دینا چاہتا تھا لیکن تمہارے اپلیکیشن میں کچھ پرابلمس آ گئی تھی جس کی وجہ سے کی جہان کو خود امریکہ کے لیے جانا پڑا تاکہ وہ ان چیزوں کو سیٹل کر سکے اب وہ اس کو یہ ساری بات بتا دیتی ہے اب دکھاتے ہیں کہ روان جی کی جیسی جاگ ہوتی ہے تو دروازے میں کوئی نوک کرتا ہے تو جیسی وہ جاکے دروازہ کھولتی ہے تو دکھاتے ہیں کہ کی جہان کھڑا ہوتا ہے اور وہ دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو رہا ہوتا ہے روان کو اور کہتے ہیں تم ٹھیک ہونا تب ہی لنچین نا بریکفاسٹ کے کراتی ہے اور کہتی ہے کہ کی جہان تم آ گئے اتنا زیادہ پریشاند تم پہلے تو نظر نہیں آئے تھے ایسا لگتا ہے بہت بھاگ کر تم آئے ہو تب ہی پھر یہ لوگ بریکفاسٹ کر رہے ہوتے ہیں اور کی جہان یہی کہتا ہے کہ وہ چوڑ کسٹا سے دکھتا تھا تم لوگ نے پالیس میں ریپورٹ کروائی کی نہیں تب ہی پھر ننچین لاؤ کہتی ہے کہ نہیں ہم تو بہت عدد جلدی میں تھے ہم اس کو دیکھ نہیں پائے وہ وہاں سے بھاگ گیا تھا شکر ہے کہ ہم سیو ہیں تب ہی پھر وہ ڈسکس کرنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ روحان تم اپنے گھر شیفٹ کر لو کہیں اور وہ جگہ بلکل بھی سیو نہیں ہے اور وہ چوڑ دوبارہ بھی ایسا کر سکتا ہے اور ویسی بھی اس ایریا میں CCTV فٹیج بھی نہیں ہے تب ہی پھر وہ اپنی آنٹی کی تبدی کر کہتا ہے میں ٹھیک کہہ رہا ہونا لیکن وہ بریکفاسٹ دینے میں مصروف ہوتی اور برٹ دیتی ہے روحان کو تب ہی پھر وہ ان کو اشارہ بھی کرنا چاہ رہا ہوتا ہے وہ نہیں دیکھتی تو وہ پاؤں سے مارتا ہے اور وہ پاؤں لگ جاتا ہے روحان کو تو وہ حیرانگی سے اس کو دیکھنے لگ جاتی ہے وہاں لینچی لاو سمجھ چاہتی کہ مجھ سے بات کرنا چاہ رہا ہے اور وہاں ہی وہ کہنے لگ جاتی روحان کہ جان بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے وہ ایریا بلکل بھی سیو نہیں ہے تمہیں وہاں سے موف کر لینا چاہیے ریسے بھی میں نے سنا ہے کہ کافی لوگ وہاں سے اٹھ چکے ہیں تو پھر وہ اس کو بتاتی ہے کہ میں وہاں سے اٹھنا چاہ بھی رہی ہوں کیونکہ وہاں پر انٹرنیٹ کنیکشن کا بھی پرابلم ہے لیکن میں کیا کروں مجھے کوئی آفیس کے نزدیک گھر نہیں مل رہا تب ہی پہلنگ چیلاؤں کہتی ہے کہ واو بھٹا کوئنسیڈنس میرا ایک نیبر ہے جو کہ اپنا گھر نین پر دینا چاہ رہا ہے تو میں اس میں تمہاری ہلپ کر سکتی ہو تمہیں گھر مل جائے گا اور وہاں پر وہ دیکھنے لگ جاتی ہے کہ جہانکور وہ اس کو دیکھ کر مسکرانے لگ جاتا ہے اب روان اپنی یان برادر سے شیفٹنگ کروارہی ہوتی ہے تب ہی وہ گصہ ہو کے کہتے ہیں مجھے پتا تھا کوئی کام ہے اس لئے تم نے مجھے یاد کیا اور دیکھو ایک تو بارش پی اور میں تھک بھی گیا ہوں تب ہی وہ ان کو منا رہی ہوتی ہے تو وہ سے کہتے ہیں کہ یہ اپارٹمنٹ بہت خوبصورت ہے لیکن اس کی پرائز اپنی کم ہے رینٹ اپنی کم ہے تو لنچی لاو میں نے سنا ہے یہ تمہارے ریلیٹیف کا ہے اس کی نظر میں کوئی اور ایسا ہے تب ہی پھر وہ ہس کے کہتے ہیں میرا ریلیٹیف ایک بار نقصان اٹھانا پسند کرتا ہے تب ہی روان کو تھوڑا ڈاؤٹ ہوتا ہے تب ہی جیسی لوگ اپارٹمنٹ میں جاتی ہے تو فریچ کھول کے روان بہت سے جیلیز ہوتی ہے تو کہتی لنچی لاو اتنی جیلیز تو اسی کہتی کہ ہاں میں نے سنا تھا کہ تمہیں جیلیز کھانا بہت پسند ہے تب ہی لنچی لاو کو کول آتی اور وہ باہر جاتی ہے تب ہی وہ کی جہان سے بات کرتی اور اسی کہتی اتنی جیلیز لینے کی کیا ضرورتی تب ہی اسے کہتے روان کو پسند ہے اس کو سرپرائز کیسا لگا اور کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا اسے کچھ شک تو نہیں ہوا تب ہی پھر وہ اسے کہتی ہے کہ اگر تم کو ایسا غلطی نہ کر دو تو اسے بلکل پتہ نہیں لگے گا میں سب کچھ بہت اچھے سے کر رہی ہوں تب ہی پھر وہ اسے کہنے لگ جاتی ہے خیر اب تم لوگ بہت نزدیک رہ رہے ہو اور تم لوگ وہ کی نزدیک کیا بڑھنی چاہیے نہ کی دوریاں ہونی چاہیے سب کچھ سیٹل کر دینا نیفیو میں ٹھیک کہہ رہی ہو نا تب ہی پھر اسے کہتا ہے میں نے کتی بار کہا ہے مجھے نیفیو نہیں کہ جہان کھا کرو اور فون رکھتے تھا ہے اب دکھاتے ہیں کہ جہان اپڑے اپارٹمنٹ سے نکلتا ہے تو وہ جا رہا ہوتا ہے تو وہاں پر ہی باہر کھڑی ہوتی ہے روحان وہ بھی نکلتی ہے اور وہ اس کو کہتی ہے ہائے تب ہی پہرانگی سے اس کو دیکھتا ہے تو یہ دونوں کار میں آ کر بیٹھتے ہیں جیسی وہ بیٹھتے ہیں تو وہ اس کو لنچ باکس دیتی ہے تو اسے کہتے یہ کیا ہے تو اسے کہتے یہ سینڈوچ ہے میں نے تمہارے لئے بنایا ہے تب ہی پھر وہ خوش ہوتا ہے تو اسے کہتے یہ ہے کہ اپارٹمنٹ کے لئے بھی تمہارا شکریہ تب ہی پھر اس کو دیکھ کر کہتے ہیں تمہیں لنچیلاو نے بتایا ہے تو اسے کہتے ہیں نہیں میں نے گیس کیا تھا تب ہی اسے بتانے لگتا ہے میری اس تاکھی کوئی ڈرچن نہیں تھی بس میں یہ چاہتا تھا کہ تم سیب ایریا میں رہو تو اگر تمہیں یہ پسند نہیں آئے میں کوئی اور بندوبست کرتا ہوں تو اسے کہتی نہیں مجھے بہت زیادہ پسند آیا اور مجھے جیلیز بھی اچھی لگے ہیں تب ہی پھر اسے کہتا ہے تمہیں کیسے پتا لگا تو وہ کہتی بس مجھے پتا لگ گیا ہے تب ہی پھر اسے کہتی میں نے تم سے ایک اور بات بھی کرنی ہے مجھے پتا لگا ہے کہ مارکٹ کے لحاظ سے تم مجھ سے بہت کم رینٹ لے رہے ہو لیکن میں چاہتا ہوں کہ نیکس مند سے تم مجھ سے مارکٹ کے لحاظ سے جو بھی رینٹ ہے وہ ہی تم لوگے تب ہی پھر وہ ہس کے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تب ہی پھر وہ لوگ سٹوڈیو کے لئے نکلتے ہیں اب جسی ہی دونوں سٹوڈیو پہنچتے ہیں تو وہاں پر یہ لوگ خاموش پیٹی ہوتے ہیں اور وہاں پر یہ کہ جان اسے کہتا ہے کیا کچھ اور رہ گیا ہے کہنے کے لئے تب ہی پھر وہ اس کو بتاتی کہ ہاں میں نے تمہیں یہ بات بتانی ہے کہ مجھے ماسٹر کلاس کے بارے میں پتا چل گیا ہے مجھے لینچ ناؤ نے بتا دیا تھا تب ہی پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے اس سے یہی امید تھی تب ہی پھر وہ اسے بتاتی ہے کہ میں تمہیں یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ اس دن جب تم مجھ سے بات کرنے کے لئے آئے تھے تو میں بھی تم سے بات کرنا چاہ رہی تھی اور میں آئی بھی تھی بات کرنے کے لئے لیکن جب مجھے پتا لگا کہ تم دونوں امریکہ کے لئے نکل رہے ہو تو میں نے تم دونوں کو کچھ غلط سمجھا تب ہی پھر وہ ہس کے کہتی ہے خیر یہ پاس تھا پھر وہ اسے یہ کہتی ہے کہ کی جہان میں تمہارا بہت زیادہ شکریہ کرنا چاہتی ہوں کہ تم نے میری بہت زیادہ ہیلپ کی ہے تب ہی پھر وہ اس کو دیکھ کر کہتا ہے کہ اس کا مطلب کہ اسی وجہ سے تم نے مجھے ریجیکٹ کیا تھا تب ہی پھر وہ تھوڑا شرمندہ ہو جاتی ہے پھر اس کے کندے کو تھپ تھپا کے کہتا ہے کہ میں تم سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ روان پاسٹ میں میں نے بھی بہت زیادہ مسٹیک کی ہے مجھے کمیونیٹیٹ نہیں کرنا آتا لوگوں سے اور میں تمہیں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میں تمہیں اور مورو کو بھی کچھ غلط سمجھ رہا تھا تم لوگوں کے ریلیشن کو تب ہی پھر وہ سے بتاتی ہے کہ مورو اور مجھے ہم دونوں تو اچھے فرنڈز ہیں تب ہی پھر وہ سے کہتا ہے ہاں مجھے معلوم ہے تب ہی پھر روان کہتی ہے کہ خیر آج ہم دونوں نے اپنی دل کا حال بانٹ لیا ہے کچھ پوچھ ہلکا ہوا چلو چلتے ہیں اب وہ جائی رہی ہوتی ہے تب ہی وہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے تو اس کو دیکھنے لگ جاتی ہے تب ہی پھر وہ اس کو کہتا ہے کہ میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں مجھے پتا ہے کہ کچھ باتیں کہنے کے لیے جگہ اور وقت بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں اور میں ہمیشہ سے بہت اچھے طریقے سے سے کہنا چاہتا تھا میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کیا تم اب بھی مجھے سپ کرنا پسند کرو گی تب ہی پھر وہ اس کو وہاں دیکھنے لگ جاتی ہے کہ روان میسیج کرتے ہیں کہ ینگ ماسٹر آپ فری ہوں گے مجھے آپ سے کچھ ضروری بار ڈسکس کرنی ہے تب ہی وہاں پر تی جہان کہتا ہے کہ اچھا تو تم ماسٹر لیل آن کی وجہ سے ہیزیٹیٹ کر رہی تھی اور وہاں فلیش بیک میں سوچتا ہے کہ جب اس نے روان سے کہا ہوتا ہے کہ تم آگے کی لائف میں ایسا سپینڈ کرنا چاہو گی تو ان کا ہاتھ چھڑا کر کہتی ہے کہ I'm sorry تب ہی پھر اسے کہتا ہے کہ تمہیں کہا کوئی پریشانی ہے تو اسے بتاتی ہے کہ ہم دونوں پہلے کی طرح نہیں رہے دو سالوں میں بہت سی چیزیں ہوئی ہیں جسے مجھے ڈیل کرنا ابھی تک نہیں آئے نہ ہی مجھے لوگوں کے اموشن سمجھ میں آتے ہیں اسی وجہ سے میں تم سے یہ کہنا چاہوں گی بائلوس پروجیکٹ کی طرف سے مینجر کی کول آتی تو وہ کول اٹرینڈ کرتی ہے اور وہاں پر ہی وہ لیڈی اسے کہنے لگ جاتی ہے کہ مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنے تو اسے کہتی کیا میں نے کوئی ڈبنگ میں غلطی کی ہے تو اسے کہتی ہے کہ نہیں تم بس آج ہو سٹوڈیو میں تمہیں بتا دوں گی لیکن یہ سیکرٹ رہے کسی کو بتا نہ لگے تب ہی وہ جاتی ہے اور وہاں پر ہی وہ سوچ رہی ہوتے کہ اس لیڈی نے اس کو یہ کہا ہوتا ہے کہ جو پروجیکٹ تم ڈب کر کے دے رہی ہو اس کا گانا بھی ہم چاہتے کہ تم ہی گاؤ لیکن اس کے بارے میں کسی کو نہ پتا لگے تب ہی پھر آخر وہ وہاں پر جا کر دروازہ نوک کرتی ہے پھر دکھایا جاتا ہے کہ اسی سٹوڈیو میں کی جہان بھی آتا ہے لوگ اس کو ماسٹر لیلان سمجھتے ہیں اور وہاں پر ہی وہ بندہ آکے کہتا ہے کہ ماسٹر لیلان جو اسمان آپ نے کہا تھا وہ ہم نے ریڈی کر کے رکھ دیا ہے تو اس کا تھینکس کرتے ہیں اب جیسی روان جاتی ہے تو وہ لیڈی کے ساتھ پروڈجیکٹری باتیں ڈسکس کرنے لگ جاتی ہے اور وہ بندہ آ کر مینیجر سے کہنے لگ جاتا ہے کہ ماسٹر لیلان وہاں پر موجود ہے اور ہم نے ان کا سارا سیٹ اپ کر دیا ہے تب ہی پھر روان یہ بات سنکے کہتی ہے کہ ماسٹر لیلان وہاں پر آئی ہوئی ہیں تو اسے کہتے کہ ہاں وہ اسی سٹوڈیو میں ہے تب ہی پھر وہ کہتے کہ ٹھیک ہے میں تھوڑی دیر تک آپ لوگوں کے پاس آتی ہے اور وہ باہر نکل جاتی ہے اب روان باہر آ کر ماسٹر لیلان کو کال کرتی ہے اور اسی یہ کہتے کہ آپ واپس آگئے ہیں کیا آپ بائلو سٹوڈیو موجود ہے تو اسے کہتے ہیں ہاں میں سٹوڈیو ہوں تب ہی پھر اسی کہتی ہے کہ آپ سٹوڈیو روم میں ہیں تو میں آپ کے پاس آ رہی ہوں تب ہی پھر وہ بہانہ کرتے ہیں کہ مجھے ضروری کام آگیا ہے میں جا رہا ہوں تب ہی جیسے وہ باہر نکلتی تو وہ روان کو آتا وقت دیکھتے ہیں تو وہ چھپ جاتا ہے تب ہی پھر روان بھی ڈھون رہی ہوتی ہے کہ ماصر لیلن کہاں ہے اب یہ اس سے چھپ رہا ہوتا ہے اور وہ اسے ڈھون رہی ہوتی ہے تو دکھاتے ہیں کہ اسی طرح وہ آگے نیچے گیارج میں جاتا ہے اور اسے کوٹ نظر آتا ہے تو کی جہان وہ کوٹ پہن لیتا ہے اور گلاسز نظر آتی اسے پہن لیتا ہے تب ہی وہ پہن کے جانے لگتا ہے تو وہ روان کو وہاں پر بھی آتا دیکھ لیتا ہے تو وہ چھپ جاتا ہے تب ہی وہ سوچتا ہے کہ آخر میں اب کیوں چھپ رہا ہوں تب ہی پھر وہ سٹائل مارتا وہ وہاں سے جا رہا ہوتا ہے وہ روان اچانک سے دیکھتی کہ کی جہان وہاں پر ہے تو وہ چھپ جاتی ہے تو وہ سوچتی ہے یہ یہاں کیا کر رہا ہے اب وہ اسی طرح سے چھپ کر کھڑی ہوتی ہے پیچھے سے آ جاتا ہے کہ جہان اور اسے دیکھ کر سمائل کرتا ہے تب ہی پھر اس کے کندے پہ ہاتھ رکھتے تو یہ ڈر چاہتی ہے تو اسے کہتا ہے تم یہاں کیا کر رہی ہو تب ہی پھر وہ بہانہ کر کے جانے لگتی ہے تو اس کے آگے ہاتھ رکھ دیتا ہے تب ہی پھر اسے کہتی ہے پلاٹ رکھتی ہے کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ مستر لیل آن یہاں پر ہے تو میں ان سے ملنے کے لیے آئی ہوں چلو میں انہیں کال لگاتی ہوں اب وہ کال لگانے لگتی ہے لیکن کہ جہان اسے کال نہیں لگانے دیتا اور اسے یہ کہتا ہے کہ میری بھی آج میٹنگ ہے ان کے ساتھ تو میں میٹنگ میں جا رہا ہوں تو اس کہتی کہ یہ ٹھیک رہے گا اب دکھاتے ہیں کہ روان گھر رہے ہوتی ہے اور یہی چیز کو لے کر اپسٹ ہوتی ہے کہ ماسٹر لیلان تو ابراد نہیں گئے تھے تو انہوں نے مجھے جھوٹ کیوں بولا تب ہی وہ یہی سوچتے ہیں کہ شاید وہ مجھے اوائٹ کر رہے ہوں پھر وہ یہ بھی سوچتے ہیں کہ وہ مجھے اوائٹ کیوں کریں گے ادھر سے دکھاتے ہیں کہ یہ جہان بھی موبائل یوز کر رہا ہوتا ہے اور یہی سوچتا ہے کہ اب ٹائم آ گیا ہے کہ صحیح طریقے سے چیزوں کو کلیر کر دیا جائے اب روان باہر جا رہی ہوتی ہے کہ جہان پیچھے ساتھ اور اسے کہتا ہے کہ تم رات سہی سے ہو ہی نہیں هنا تو اسے کہتی تب جانتے ہو انہوں نے کہتی is کہ باہر جا رہے ہو تو اسے کہتی کہ باہر موسم بہت اچھا ہے تم بھی مجھے ساتھ آپ کرتے ہو تو وہ اسے کہتی ہے کہ نہیں مجھے کسی سے ملنا ہے پیچھے سے مہروں آ جاتا ہے جبそれで اسے کہتا ہے کہ تم اسے ساتھ جا رہے ہو اور وہاں پہ ہی مہروں defect ہے کہ ہاں کیوں کیوں کہ یہ میرے ساتھ نہیں جا سکتی تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو تب ہی پھر روان کہتی ہے کہ مجھے اس سے کچھ چیزیں ڈسکس کرنی ہے تب ہی پہ مورو کہتا ہے کہ ہاں ہم نے کچھ چیزیں ڈسکس کرنی ہے تمہیں کوئی مسئلہ ہو رہا ہے اور وہاں پر ہی کہنے لگ جاتا ہے کہ جہان کہ ٹھیک ہے تم دونوں ڈسکس کر لو اور ہاں روان جب تم فری ہو جاؤ گی مجھے بتانا میں تمہیں پک کر لوں گا تو وہ اسے کہتی ہے ٹھیک ہے تب ہی پھر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اب دکھاتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے فرینڈ شانزی سے ملتے ہیں اور وہ بتاتا ہے کہ میں نے کانسرٹ سے ریلیٹیڈ ہر چیز فکس کر لی ہے اور ٹاٹو نے ریلوکیشن بھی سینڈ کر دی ہے اب سب کچھ اچھے سے ہو جائے گا تب ہی پھر وہاں پر مورو کہنے لگ جاتا ہے کہ تمہیں اگر کسی اچھے پارٹنگ کی ضرورت ہو تو تم مجھے ضرور بتانا تو وہ سے کہتی ہے کہ نہیں نہیں تمہیں تو اپنا بھی کام بہت زیادہ ہوتا ہے تو تم مینیج نہیں کر پاؤ گے تب ہی پھر وہاں پریشانزی کہنے لگ جاتا ہے یہ تو بتاؤ ینگ ماسٹر لیلان بھی آئیں گے انہوں نے کوئی پرفارمنس تیار کی ہے تب ہی پھر وہ سے کہتی ہے کہ میری ان سے اس پارے ہوئے کوئی بات نہیں ہوئی ہے میں بھی چاہتا ہوں کہ کوئی پرفارمنس کریں لیکن وہ اگر آ بھی جائیں تو سپیشل گیس کی تیب پر آئیں تو میلے یہی کافی رہے گا کیونکہ ان کی بہت زیادہ فین فالوئنگی ہے تب ہی پھر وہ لوگ یہی ڈسکس کرتے ہیں اور روان کہتی ہے کہ ٹھیک ہے سب کچھ اچھے سے ہو جائے گا میں تم لوگوں کو ٹریٹ دوں گی اور وہ اس چیز کو لے کر ہیپی ہو رہے ہوتے ہیں اب روان جی اپنے آفیس ہوتی ہے وہاں پر ہی ین برادر آ کر اسے کہتے ہیں کہ تم نے باو لوگ کا نیو سانگ سنا ہے کتا زبردست ہے وہ وہی سانگ سن رہی ہوتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ اس باو لوگ کا پروجیکٹ بھی اچھا رہا اور ان کا سانگ بھی بہت ہٹ گیا ہے تب ہی پھر وہ بات باتوں میں کہتے ہیں کہ تم نے دیکھا نہیں جو لڑکی نے سانگ آئے اس کے اواز سے مجھے تمہاری جیسی لگی تب ہی پھر وہاں پر وہ بہانہ کر کے کہتی ہے کہ نہیں نہیں آپ ہر وقت میری ڈبنگ سنتے رہتے ہیں اسے آپ کو ہر ایک کی آواز میری جیسی لگتی ہے تب ہی پھر وہ کہتے ہیں ریکارڈنگ سٹوڈیو جا رہے ہیں اور وہ بہانہ کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے اب دکھاتے ہیں کہ یہ جہان بیٹھا ہوتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ ابھی تک وہاں پر نہیں آئی روان تو پھر وہ ین برادر سے پھوچھتے ہیں کہ روان کا ہے ابھی تک نہیں آئی تو پھر وہ اسے کہتے ہیں کہ وہ تو ریکارڈنگ سٹوڈیو ہے تو اسے کہتے ہیں ٹھیک ہے تب ہی دکھاتے ہیں شام ہو جاتی ہے اور وہاں پر یہ کافی پی رہتے ہیں جہاں اور دیکھتا ہے کہ روان ابھی تک نہیں آئی تب ہی پر وہاں پریان برادر پیچھے سے آ کر کہتے ہیں کہ ڈائریکٹر ٹکی آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو اسے کہتے ہیں کہ شام ہونے کو آرہی ہے لیکن روان ابھی تک نہیں آئی اسٹوڈیو سے تب ہی پھر وہ اس کو کہتے ہیں کہ وہ تو تین بجے ہی پھری ہو گئی تھی وہ گھر چلی گئی تھی تب ہی پھر وہ اس کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس نے اپنی کانسرٹ کے پروموشن بھی تو کرنا ہے تو وہ لیو لے کر جلدی چلی گئی تھی تب ہی پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بتا ہے ڈائریکٹر کہ اپنی کوئی سپیشل ٹائپ کی بات کرنی ہے روان سے تب ہی وہ اس کو گھورتے ہیں وہ بہانہ کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے اب روان اپنی لائی برادکاسٹنگ کرتی ہے وہاں پر ہی وہ اپنی لوگوں کو کمنٹس کا جواب بھی دے رہی ہوتی تو وہ دیکھتی ہے کہ ماستر Leland آن لائن ہے تو وہ نے کہتے ماستر Leland آپ یہاں کیا کر رہے ہیں تو وہ سے کہتے کہ میں نے تمہیں آن لائن دیکھا اس لیے میں نے جوائن کر لیا تبیرے سب لوگ کہنے لگ جاتے کہ آپ دونوں ایک سانٹو گاؤ تو ماستر و لیلان انکار کر دیتے ہیں اور وہاں پر ہی وہ لوگوں کو بتاتے کہ اس ماند کے اینڈ میں کانسرٹ ہے تو تم لوگ ضرور mund کرنا اور وہاں ہی روان کہنے لگ جاتے کہ تم لوگ ضرور dessert club وہاں پر ہی کچھ ٹرولرز کمنٹ کرنے لگ جاتے ہیں کہ اس کی لائف بروڈکاسٹنگ سیل کی گئی ہے فائیو ڈالر میں اور وہاں پر ہی وہ یہ کہتے کہ یہ اس کی فیک بروڈکاسٹنگ ہے اب وہ ٹرول کر رہے ہوتے ہیں نیگیٹیو جواب دے رہے ہوتے ہیں تو یہ دیکھ کر تھوڑا پریشان ہو جاتے ہیں وہاں پر ہی وہ دیکھتی ہے کہ ماسٹر لیلان آف ہو جاتے ہیں تو وہ دیکھ کر تھوڑا سا شاکت ہوتی ہے وہاں پر ہی دیکھائے جاتا ہے کہ اس کے فرنڈز جتنے بھی ہوتے ہیں یہ اس کو پرسنلی ورڈس ایپ پر میسیج کرتے ہیں کہ تم اس بروڈکاسٹنگ کو آف کر دو ورنہ لوگ تمہیں اس طرول کرتے رہیں گے اب ٹرولرز وغیرہ مورو سب اس کو یہی میسیج کرتے ہیں تو ان کو جواب دیتی ہے کہ نہیں میں اس طرح سے اس کو بند نہیں کروں اگر میں بند کروں گی تو لوگ یہی سمجھیں گے کہ میں غلط ہوں حالانکہ میں غلط نہیں ہوں اب روان دوبارہ سے اپنی ویور سے بات کرنے لگ جاتی ہے اور وہاں پر ہی وہ کہتی ہے کہ جو لوگ مجھ پی یقین کرتے ہیں میں ان کو بہت زیادہ تھینکس کرنا چاہتی ہوں اور فیک نیوز تو آپ لوگ دیکھیں تو میرے بارے میں کیا چل رہی ہے تب ہی میں وہاں پر کچھ لوگ دوبارہ سے نیگریف کمنٹس کر رہی ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اچانک سے مہنسل لیلان آن لائن ہو جاتے ہیں اور وہاں ہی وہ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ میسی جانے لگ جاتے ہیں سب یہی کہتے ہیں کہ یہ لڑکی بلکل ٹھیک ہے اور سب اسے سپورٹ کرنے لگ جاتے ہیں تو یہ کمنٹس دیکھ کر خوش ہونے لگتے ہیں اور اس کے فرینڈز سٹارٹو وغیرہ مورو وغیرہ بھی اسے سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ روان بہت صحیح ہے یہ بلکل ٹھیک لڑکی ہے اور وہاں پر ہی بہت زیادہ راکیٹ اور گفٹ وغیرہ بھی اس کو سینڈ کیے جا رہے ہوتے ہیں جسے دیکھ کر یہ ہیپی ہو رہی ہوتی ہے اور وہاں پر مہنسل لیلان بھی یہی لکھ رہی ہوتے ہیں کہ میں تم پر بہت زیادہ ٹرسٹ کرتا ہوں تب ہی پھر وہ سب کا تھینکس کرتی ہے اور اپنی برادکاسٹنگ بند کرتی ہے اور وہاں ہی وہ فلیش بیک میں سوچنے لگ جاتی ہے کہ جب اس کا سکول میں بھی پرفارمنس ہوتا ہے تو وہ اس کو دیکھتا ہے اور اس کے قریب آتا ہے اور اس کا فیس اپنی طرف کرتا ہے تو وہ سمجھتے کہ اس کو کس کر رہا ہے تب ہی وہ آگے بڑھتا ہے تو وہ اپنی آنکھیں بند کر دیتی ہے اب جیسے وہ اس کو کسی کرنے لگ رہا ہوتا ہے تو دکھاتے ہیں کہ وہ اس کی موہنے اورنج ڈال دیتا ہے تو وہ اپنی آئیز کھولتی ہے اور حیران ہو جاتی ہے اور اورنج کھانے لگ جاتی ہے تب ہی پھر وہ اسے کہتا ہے کہ اورنج کلر تمہارا بہت زیادہ فیوریٹ ہے نا تو میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں تم پر بہت زیادہ ٹرسٹ کرتا ہوں تب ہی پھر وہ کی جہان کے بارے میں سوچتی ہے اور اٹھ کر بھاگتی ہے اس کے پاس جانے کے لیے اب کی جہان پر یہی کسی سے بات کرتا ہے کہ مجھے ٹین تھاؤزن راکٹ کی اور ضرورت ہے اور لائپ روڈکاسٹنگ میں اسی طرح سے گفت سینڈ کرتے رہنا اب وہ روان کی پیچھ سے hertz کر رہا ہوتا ہے جیسے روان اس کے دروازے کی طرف آتی ہو اور دروازہ بچا کے کہتی کہ جلدی سے کی جہان دروازہ کھولو کہاں ہو تو جیسی وہ دروازہ اوپن کرتا ہے تو وہ اسے کہتی ہو کہاں تھے تم کیا کر رہے تھے تو اسے کہتا ہے کیا ہوا ہے تو اسے کہتی ہے میں یہی دیکھنے آئی تو آخر کر کے رہے تھے بتا بتا تم کیا کر رہے تھے تو اسے کہتا ہے کہ میں کوکنگ کرنے جا رہا تھا تم نے کچھ کھانا ہے تو اندر آجو جیسی وہ اندر آتی ہے تو اس کے لئے نوڈلز بنا کر رکھتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اسے ٹیسٹ کرو تم نے کچھ کھایا نہیں ہوگا تو جیسی اس کو وہ ٹیسٹ کرتی ہے تو کہتے ہیں تمہیں کیسے بتا میں نے کچھ کھایا نہیں ہے تو اس کے موہ سے نکل جاتا ہے کہ تم لائی براڈکاسٹنگ جو کر رہی تھی اب کورس تم نے کچھ نہیں کھایا ہوگا ابھی جو اند ہوا ہے تو اس کو دیکھتی ہے اور اسے کہتی ہے دیکھا نا مجھے پتا تھا ان سب کے پیچھے تم ہی ہو گئے تب ہی دکھاتے ہیں کہ جہاں دیوار کی طرف پوش ہو رہا ہوتا ہے اور یہ اس کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہے گسے سے تب ہی پھر یہ کال کرتی ہے ماسٹر لیلان کے نمبر پر اور اس کو کال جاتی ہے تب ہی پھر وہ موبائل کی طرف دیکھتی ہے تو دکھاتے ہیں کہ یہ اس کا سپنا تھا تو یہ سپنا اس کا جیسی ہی ٹوٹتا ہے تو پھر وہ اس کو پوچھتے بتاؤ نا تم ہی تھے نا جو اتنے زیادہ لائف برادکاسٹنگ میں گفت وغیرہ سینڈ کر رہے تھے تو بتاؤ نا تم ہی تھے نا تو پھر وہ اسے مان جاتا ہے کہ ہاں میں ہی تھا مجھے ین بریدر سے پتا لگا تھا کہ تم نے آج لائف برادکاسٹنگ کی ہے تو جیسی میں نے جوائن کیا اور میں نے دکھا کہ لوگ اسٹا کی باتیں کر رہے ہیں تو مجھے تو تمہاری ہیلپ کرنا تھی نا اور میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں ہمیشہ تمہاری ہلپ کرتا رہوں گا تمہاری سائٹ پر ہی رہوں گا تب ہی پھر وہ اس کو دیکھنے لگ جاتی ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کچھ چیز دکھانی بھی ہے تو میرے ساتھ چلو کہ یہ جہان روحان کو کچھ کلپس دکھانے لگتا ہے اور اسے یہی کہتا ہے کہ جب بھی میں اسٹا کی کلپس ریکارڈ کرتا تھا تو میں تمہاری باری میں سوچتا تھا کہ کیا تمہیں میں اس طرح کی جنگائیں دکھا پاؤں گا کی نہیں تب ہی وہ اسے بتاتا ہے کہ ان دو سالوں میں میں نے بہت کم ووکیشنز پہ گیا ہوں اور جب بھی میں کچھ فنی دیکھتا تھا تو میں تمہیں ہی مس کرتا تھا اور اگر میں کوئی ڈیلیشیس پوڈ بھی دیکھتا تھا تو میں تمہیں ہی مس کرتا تھا اور اگر میں کوئی بیوٹیفل سینری بھی دیکھ لیتا تھا تو میں تمہاری بارے میں ہی زوتا تھا تمہیں ہی مس کرتا رہتا تھا کہ کاش تم میرے ساتھ ہوتی تب ہی پھر وہ اس کو دیکھ کر تھوڑا اداس ہوتے اور کہتے ہیں کہ I'm sorry اگر اس دن میں نے کچھ غلط نہ سمجھا ہوتا تو یہ سب نہ ہوتا تب ہی پھر وہ اس کو کہتا ہے کہ روان اب ہمارے تنہائی رہنے کے دن اور مشکل دن گزر چکے ہیں تو کیا تم آگے فیوچر میں میری ساتھ یہ پیاری جگہ دیکھنا پسند کروگی تب ہی پھر وہ اس کو دیکھنے لگ جاتی ہے اور فلیش بیک میں ان کے وہی سنگ دکھائے جا رہے ہوتے ہیں جہاں پہ ان دونوں نے بہت زیادہ ایک دوسرے کو مرسنر سٹینڈ کیا ہوتا ہے اب ان کے وہی پل دکھائے جا رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد دکھائے جاتا ہے کہ روحانی سے بتانے لگ جاتی ہے کہ جب تم یاد ہے کہ جب تم نے مجھے کہا تھا کہ میرے ساتھ چلو اور میں نے انکار کر دیا تھا اس کے بعد میں بہت زیادہ اپسٹ ہو گئی تھی مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا لیکن ماسٹر لینا میری لائف میں آئے انہوں نے مجھے بہت کچھ سمجھایا اور مجھے غم سے نکالا مجھے نہیں پتا میرا ان کے ساتھ کیا رشتہ ہے اب پتہ نہیں ایموشن کا رشتہ ہے یا کہ اسی عزت احترام کا رشتہ ہے تب ہی پھر کہ جہاں اسے کچھ بتانا چاہ رہا ہوتا ہے لیکن اس کی بات کارٹ کے کہتے ہیں لیکن آج لائف برادکاسٹنگ میں مجھے فیل ہوا ہے کہ میرا ان کے ساتھ ایک گریچٹیوٹ کا ہی رشتہ ہے میں ان کو بہت زیادہ عزت احترام کی نظر سے دیکھتی ہوں لیکن تم ہو تم بہت زیادہ چینج ہو جب بھی میں تمہاری بارے میں سوچتی ہوں یا تمہیں دیکھتی ہوں تو میرا دل اب بھی دھڑکتا رہتا ہے اور وہاں پر یہ بھی تھوڑی سی سید ہو جاتی اور اس کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور اسے اظہار کرنا ہی چاہ رہی ہوتے آئی کہت رہی ہوتی اور رک جاتی ہے تب ہی پھر وہاں پر کی جہاں اس کے سامنے آتا ہے اور تھوڑا سا اس کو اپنے قریب کرتا ہے اور وہاں پر ہی دکھاتے ہیں کہ یہ اس کو لپکس کرنے لگ جاتا ہے اور ادھر پر ہی یہ دونوں تھوڑا سا ایموشنل ہو کر لپکسنگ کرنے لگ جاتے ہیں اب یہ دونوں کار میں ہوتے ہیں اور جیلی پی رہی ہوتی ہے روان تو ابھی وہاں پر کی جان کہتا ہے کہ یہ کیا صبح کی ٹائم جیلی تو اسی کہتی ہی میرا بریک فاسٹ ہے تو اسی کہتی ہی بریک فاسٹ تو اسی کہتی ہی ہاں میں ڈائیٹ کریں کہ میرے ٹھیک رہے گا تو اسی کہتی ہی غلط ہے میں تمہارے لئے بریک فاسٹ بنا کر آئے اور تب ہی وہ اس کو لنچ بکس دیتے ہیں تو وہ بریک فاسٹ کھانے لگ جاتی ہے جیسے ہی لوگ سٹوڈیو پہنچتے ہیں تو روان کہتی ہی بس بس یہاں ہی ڈرپ کر دو میں اکیلے اندر جاؤں گی ساتھ کوئی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا ہے تب ہی پھر کیجان کہتا ہے نہیں نہیں ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے تب ہی وہ کہتا اچھا ہمیں تو لگا تھا اور وہاں پر ہی کیجان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں کار پارک کر کے آتا ہوں جیسی وہ جاتا ہے تو پیچھے سے یان برادر اور مورو ڈسکس کرنے لگ جاتے کہ کچھ تو دال میں کالاس ضرور ہے اب جستہ سے وہ کار پارک کرنے کے لئے پہنچتا ہے تو پھر اسے کہتا ہے بس بس یہاں کوئی نہیں اٹھ جاؤ تو کہتی اوف میری گردن تب ہی وہ کہنے لگ جاتی تم میرے دس منٹ بات آنا ٹھیک ہے نا اس طرح سے لوگوں کو شک نہیں ہوگا تو اسے کہتا دس منٹ بات تو کہتی ہاں تم نے ویسے بھی اس سے پرامس کیا تھا ہم نے یہ بات کسی کو نہیں بتانی اب اس کو کچھ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن روان اندر چلی جاتی ہے اب اندر جا کر ین برادر سب سے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ کار میں کوئی فیمل تھی صاف نظر آ رہا تھا وہاں پر ہی کیجان آکے کہتا ہے کہ اچھا پھر وہ کون تھی تب ہی پھر سارے کالیکس بھاگ جاتے ہیں اور وہاں پر ہی کیجان روان کو دیکھ کر مسکرانے لگتا ہے اب ان کی میٹنگ چل رہی ہوتی وہاں پر ہی دکھاتے ہیں کہ روان اور کیجان آپس میں ٹیکسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اور روان سبائل کر رہی ہوتی ہے تو ین برادر کے اس پر نظر پڑتی ہے تب ہی وہ اسے کہتے ہیں کہ تم کیوں مسکراری ہو کس سے بات کر رہی ہو تو وہ کہتی نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے تب ہی پھر ین برادر دیکھتے ہیں کہ جہان کی تب وہ بھی ٹیکسٹنگ کر رہا ہوتا ہے تب ہی وہ تھوڑا مسکراتا ہے اسے کچھ شک پڑتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ڈائریکٹر ہماری میٹنگ ختم ہوگئے کیا ہم جائیں تو وہ اسے کہتے ہیں ہاں چلے جاؤ اور سب وہاں سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں اب جیسے ہی سب باہر چلے جاتے ہیں تو روان بھی جانے لگتی ہے تو کہتی ہے کہ جہان تم نہیں یہاں سے اٹھو گے تو جیسی وہ اٹھتا ہے تو اس کے قریب آنے لگتا ہے تو اسی کہتی تم کیا کر رہے ہو تو وہ اس کو دیوار کی طرف پوش کر دیتا ہے اب جیسی وہ اس کو دیوار کی طرف پوش کرتا ہے وہ اس کو تب دیکھ رہی ہوتی ہے تو کیجہان کو اس پر پیار آتا ہے تو یہ اس کے قریب ہوتا ہے اور اسے لپکس کرنے لگ جاتا ہے اب جستہ سے اس کو لپکس کرتا ہے تو روان بھی اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے اور وہاں پر یہ دونوں بہت جوش سے کسنگ کرنے لگ جاتے ہیں اب جستہ سے ان کی کسنگ چل رہی ہوتی ہے تو کس کر کے جیسے ہی کیجہان سائٹ پر ہوتا ہے تو پھر وہ اسے کہتی ہے یہ کیا کر رہے ہو تم تمہیں نہیں بتا یہ آفیس ہے تو پھر وہ اسے کہتا ہے کہ میں نے تم سے کوئی بات کرنی ہے تب ہی پھر وہاں پر وہ تھوڑا سا جانے لگ رہی ہوتی ہے پھر آخر وہاں کھڑی ہو جاتے اور اسے کہتی ہے کہ ہاں کہو اگر اسی طرح کرتے رہے تو میں کسنگ سے تم سے بات کروں گی تب ہی پھر وہ اس کو بتاتا ہے کہ میری آج دو بجے کی فلائٹ ہے میں دو دن کے لیے جا رہا ہوں اور میں تمہارے ساتھ لنچ پر کرنا چاہتا ہوں تب ہی پھر وہ اسے کہتی اس کا مطلب تم بزنس ٹرپ کے لیے پھر سے جا رہے ہو تو اسے کہتا ہے کہ ہاں پھر وہ اسے بتاتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے کوئی گفت پی رکھا ہے لیکن تم اس کو خود ہی ڈھونڈ لینا تو وہ کہتی ہے ٹھیک ہے تب ہی پھر وہ اسے کہتا ہے کہ روان مجھے ابھی بھی یقین نہیں آرہا کہ ہم دونوں ایک ساتھ ہیں تب ہی پھر وہ اس کی فورڈ ہیڈ پر کس کرتا ہے اب یہ دونوں دوسری کو دیکھ ہی رہی ہوتے تو روان کی کیمرے کی طرف نظر پڑتی ہے اور وہاں پر یہ دونوں اس کو دیکھ کر چونک جاتے ہیں اب روان جیسی باہر نکلتی ہے تو وہ اپنے بلوکس دیکھتی ہے کہ وہ ادھر ادھر ہیں تو ان بلوکس کو جیسی اٹھاتی ہے تو دکھاتے ہیں کہ نیچے ایک باکس پڑا ہوتا ہے اس پر ایک کارڈ ہوتا ہے اور کچھ بناوا ہوتا ہے اور اس پر لکھا ہوتا ہے کہ اب روان کام ختم کر کے جا رہی ہوتی ہے تو سامنے سے ہی ان برادر اور مورو کھڑے ہوتے اور اسے عجیب و غریب نظروں سے دیکھتے ہیں تو اسے کہتی کہ تم لوگوں کو کیا ہوا ہے وہاں یان برادر کہتے ہیں کہ کچھ تو تمہارے درمیان چل رہا ہے کہ جو تم ہمیں اس طرح سا محسوس کروا رہی ہو تب ہی پھر وہ تھوڑا چپ ہوتی ہے اور وہاں پر یہ مورو کہتا ہے کہ تم جس سے چیٹ کر رہی تھی ہم نے تمہاری وہ مومنٹس دیکھ لئے تھے اب وہ تھوڑا خاموش کر رہی ہوتے وہاں پر اس کو کال آتی تو کہتی ایکسکیوز بھی مجھے کال اٹینڈ کرنا ہوگی تب ہی پھر وہ بچ کے سامنے جاتی ہے تو اس کو ٹارڈل کی کال آتی ہے اور وہ اسے کہنے لگتے ہیں کہ اچھا تو تم نے اظہار کر لیا یہ سب کب ہوا تب ہی پھر روان کہتی ہے کہ ابھی ہی کچھ ٹائم پہلے تب ہی وہ اسے کہتی ہے اچھا مجھے ڈیٹین پتاو کون ہے وہ کس طرح سے ہوا تب ہی وہ کہتی جب تم مجھے ملو گی تب ہی میں تمہیں سب کچھ پتاؤں گی تب ہی پہ وہ فون رکھتی ہے اور اس کو کی جہان کے میسیج آتے ہیں وہ ریڈ کرتے مسکرار ہی ہوتی تو جیسے ہی پیچھے دیکھتی ہے تو مورو افسیٹ کھڑا ہوتا ہے تب ہی پھر وہ اس کے پاس آتی ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ اچھا تو تمہاری لائف میں کوئی تھا جس کی وجہ سے تم نے مجھے ریجیکٹ کیا تو وہ اسے کہتے کہ نہیں یہ ریسنٹ ابھی کی ہی بات ہے یہ سب ابھی ہی ہوا ہے تو وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے بے شک میرا دل ٹوٹ گیا ہے لیکن تمہارے چہرے پہ سمائل دیکھ کر مجھے پھر بھی اچھا لگ رہا ہے اب تمہیں مجھے کوئی ٹریٹ دینا ہوگی بے شک میرا دل ٹوٹا ہوئے اس طرح سے جلٹ جائے گا تب ہی پھر وہ مسکر آنے لگ جاتی ہے اب روان اپنے بیٹ پر ہوتی ہے وہاں پر ریس کو کہ جہان کی ویڈیو کال آتی ہے تو وہ اٹینٹ پڑتی ہے تب ہی وہ سی کہتا ہے تو تم نے شاور لے لیا تو اسے کہتی کہ ہاں ابھی ہی بیٹ پر فری ہو کے بیٹھی ہوں تو پھر وہ اس سے باتوں بات پہ پوچھتا ہے تمہیں میرا گفت کیسا لگا تو وہ اس کو جیلی دکھا کے کہتی کہ مجھے بہت پسند آیا تو وہ اسے کہتا ہے کہ اب تمہ مجھے کوئی انام دینا ہوگا تو وہ کہتی انام کس چیز کا تب ہی پھر وہ اسے کہنے لگ جاتا ہے کہ یاد ہے لیکن تمہیں ایک آرٹ ایکزیبیشن کی بات کی تھی تو میں تمہیں وہاں لے کے جاؤں گا تب ہی پھر وہ مسکرانے لگ جاتی کہ واو واقعی لیکن تمہارا تو کام رہتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ نہیں کل میٹنگ سکسیسفل ہو گئی تھی بس کل کچھ کام لپٹاؤں گا اور جیسی کل تم کام سے فری ہو جاؤ گی تو ہم لوگ وہی دیکھنے چلیں گے تو وہ بہت خوش ہو کے کہتی ہے اوکے لب یو اور وہاں پر ہی وہ بھی اس کو لب یو کیوں کہتا ہے اور مسکرانے لگ جاتا ہے اس کا بیٹ کر رہا ہوتا تو اس کو دیکھنے لگتی ہے پیچھے سے اسے یون بردر کی واز آتی ہے کہ تم تو کام کر رہی تھی تم پھر سے آ گئی تب ہی پھر وہ نے کہتی تم لوگ یہاں کیا کر رہے تو اسے کہتے کہ لیفٹ میں تھوڑا رش تھا ہم یہاں ہی کھڑے ہیں تب ہی پھر وہ نے کہتے چلو تم بھی ہمارے ساتھ چلو تو وہ کہتی نہیں تم لوگ جاؤں میں پھر آ جاؤں گی اور وہاں پر ہی ایک کالیگ دیکھ لیتا ہے کی جہانکار وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارے ڈائریکٹر کار میں بیٹھے میں ہیں تب ہی پھر یون بردر کہتے کہ ڈائریکٹر آپ پاپس آگئے سب کچھ سیٹل ہو گیا نا تب ہی پھر روان اسے اشارہ کرتی کہ میں ان کے ساتھ جا رہی ہوں تم جاؤ یہاں سے تب ہی پھر وہ ان کے ساتھ جا رہی ہوتی ہے تو کی جہانکار سے اترتا ہے اور وہاں ہی وہ روان کو روکتے سب دیکھنے لگ جاتے ہیں تب ہی وہ اسے کہتا ہے کہ باؤلو پروڈجیکٹ کا کچھ فیڈبیک ہمیں دینا ہے تو تمہیں کچھ ڈپٹ کرنا ہوگا وہاں پر ہی روان ماسٹر بغیرہ ان سب کو بائی کرتی ہے وہ لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور وہاں پر ہی یہ کی جہان کو دیکھ کر ہسنے لگ جاتی ہے اور دونوں مسکرہ رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے یہ لوگ اپنا عشق سب سے چھپا رہے ہیں اب یہ لوگ ایگزیبیشن جاتے ہیں وہاں پر ہی یہ لوگ ایگزیبیشن کی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اچانک سے روان اپنے انہی دونوں کالکس کو دیکھ لیتے ہیں تب ہی پھر وہ بہانی سے کہنے لگ جاتی ہے کہ کہ جہان مجھے پیٹ میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے ہم پھر سے آ کر اس کو دیکھ لیں گے تب ہی وہ پریشان ہو کر اسے باہر لے آتا ہے اور وہ دونوں کالکس پیچھے سے ڈسکس کرنے لگ جاتے ہیں یہ تو روان ہے نا یہ تو ڈبنگ کر رہی تھی یہ یہاں کیا کر رہی کیا ہی اپنے بوئی فرنڈ کے ساتھ آئی ہے تب ہی وہ پیچھے آ جاتے ہیں اب باہر نکل کے کہ جہان کہتا ہے کہ میں کوئی گرم پانی تمہار لے 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 کر آتا ہوں تم یہاں ہی میرا بیٹ کرو تب ہی وہ اپر چلا جاتا ہے اور پیچھے سے اس کے کالکس آ کے کہنے لگ جاتے ہیں کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو تم نے تو ڈبنگ کرنا تھا کیا تم اپنے بوئی فرنڈ کے ساتھ آئی ہو اب وہ اس سے یہی سوال کر رہے ہوتے کہ ہم اپنے بوئی فرنڈ سے ملواؤ تب ہی پھر وہ بہانہ کرنے لگ جاتی کہ ایسا کچھ نہیں ہے تم لوگ اپنا ایکزیبیشن انجوائی کرو جب صحیح اب کائے گا میں ملوا دوں گی اور اوپر ہی سیلیو پر کھڑے ہو کر کیجان کی باتیں سن رہا ہوتا ہے اب کیجان کا موٹ بہت زیادہ اپسٹ ہوتا ہے کیونکہ اسے اس چھپنچ بھائی کے رشتے میں مزہ نہیں آ رہا تھا تو روانہ کے کار میں بیٹھتی ہے اور اسے دیکھ کر کہتی ہے کہ تم مجھ سے نراز ہونا اب وہ خاموش ہوتا ہے تو اسے کہتی ہے کہ اس سیچویشن میں ہم کس طرح سے ایکزیبیشن دیکھتے ہم دوبارہ دیکھنے آ جائیں گے لیکن وہ خاموش ہوتا ہے تب ہی وہ فنی لائنس بول کر اسے ہزانی کی بھی کوشش کرتے وہ تھوڑا سا مسکراتا ہے تب ہی پھر وہ اسے کہتا ہے کہ خیر میں تمہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تم در رہی ہو ہمارا ریلیشن لوگوں کو بتانے سے تب ہی پھر وہ اسے کہتی میں در تو نہیں رہی لیکن فیلال میں ان چیزوں کے لئے تیار نہیں ہوں تب ہی پھر وہ اس کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کہ روان میں تمہیں اس کے لئے فورس نہیں کروں گا لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا ریلیشن اپن نہیں ہونا چاہیے سب کو پتا ہونا چاہیے تب ہی پھر وہ اس کا ہاتھ پکڑتا ہے وہ اسے دیکھنے لگ جاتی ہے اب یہ اپنے گھر میں ہوتی ہے اسے نیند نہیں آرہی ہوتی یہ بے چین ہوتی ہے تب ہی پھر روان اپنی فرنڈ ٹاٹو کو میسیج کرتی ہے کہ مجھے تمہاری ہیلپ کی ضرورت ہے روان ٹاٹو کا اپنی لف سٹوری بتاتی ہے اور یہ بھی بتاتی ہے کہ ایکزیبیشن میں اس نے کیا 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 اور کستہ سے واپس آئی تب ہی پھر وہ کہتی ہے میں نے کچھ زیادہ کر دیا نا اور ٹاٹو کہتی ہے کہ ہاں تم تو چھپی روستم نکلی تروران کہتی ہے کیا واقعی تب ہی وہ اسے کہتی ہے کہ تم لوگوں کا افیر بھی چل رہے ہیں تم لوگ چیٹ وغیرہ کرتے ہو تو تم کیوں ڈر ریو لوگوں کو بتانے سے کہیں تمہیں اسے ریپلیس تو نہیں کرنا چاہی تروران کہتی ہے نہیں ایسا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تب ہی پھر وہ اسے کہتی ہے کہ بس میں تھوڑا سا ڈر رہی ہوں کیونکہ اس شخص کو لوگ جانتے ہیں تو میں کستہ سے بتا پاؤں گی تب ہی پھر ٹاٹو کہتی ہے کیا مطلب کہیں وہ کی جہان تو نہیں تب ہی پھر وہ اس کرانے لگ جاتی ہے اور وہ خوش ہوتی ہے کہ واو کی جہان ہے یہ تو بہت اچھی بات ہو گئی اس کا مطلب برڑے نائٹ پہ تم لوگوں کی صلاح ہو گئی تھی تب سے تم لوگوں کی یہ کہانی سٹارٹ ہو گئی ہے اور تم لوگ ایک ہو گئے ہو تب ہی پھر روان کہتی ہے کہ نہیں نہیں یہ تو ریسنڈ اب اس طرح سے ہوا ہے تب ہی پھر وہ کہتی ہے کہ ٹاٹو لیکن میں پریشان ہوں مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ میں اناؤنسمنٹ کس طرح سے کروں کہ میرا بائی فرینڈ ہے تب ہی پھر ٹاٹو کہتی ہے اس کا سلوشن میں ہی نکالوں گی اور وہ اس کو آئیڈیا دیتی ہے کہ جب تمہارا کنسرٹ ہوگا تو اس دن تم آفیشلی اناؤنس کر دینا کہ تمہارا بائی فرینڈ ہے تب ہی روان اس چیز سے اگری کر جاتی ہے اب ایک چیز انٹرنیٹ پر بہت زیادہ ٹرینڈ کر رہی ہوتی ہے کہ بائی لوگ کا سونگ کس نے گایا ہے اور سب روان کی طرف ہی ڈاؤٹ کر رہے ہوتے ہیں اور سب یہی کہتے ہیں کہ یہ اپنی آئیڈنٹیٹی چھپا رہے کچھ تو راز ہے جیسی اپنے آفیس بھی جاتی ہے وہاں پر بھی یہ گوسمس ہو رہی ہوتی ہے تو ین برادر اس کے پاس آتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تمہیں ڈائریکٹر کی بولا رہے ہیں اور پھر اس کو یہ بھی کہتا ہے کہ بس پریشان مت ہونا تو اس کہتی ہے اور وہاں پر یو کی جہان کے پاس چلی جاتی ہے اب جیسی جاتی ہے تو کی جہان بھی اس کو اسی نیوز کے بارے میں دکھا رہا ہوتا ہے وہاں پر اس کی تصویر ہوتی ہے کہ یہ بہت زیادہ ٹرینڈ کر رہی ہے مجھے یہ بتاؤ اس دن میں نے تمہیں سٹیڈیو میں دیکھا تھا تو کہیں تم نے اس کا سانگ تو نہیں گایا تب ہی پھر اس کی تب دیکھنے لگ جاتی ہے اب جہاں انڈران کے لیے کافی لے کر آتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ تم نے وہ سانگ گایا تھا تب ہی اسے کہتی ہے میں نے گایا تھا لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ ماملہ اتنا بگڑ جائے گا کہیں اس پروڈکشن کو کوئی نقصان تو نہیں ہوگا تو اسے کہتا ہے کہ نقصان تو نہیں ہوگا لیکن اس پروڈکشن کو اوفیشلی کوئی انانانسمنٹ تو کرنی چاہیے تھی تب ہی پھر وہ سے بتاتا ہے کہ بس مجھے اس چیز کی پریشانی ہو رہی ہے کہ ان کے فینس بہت زیادہ تبرے ہیں اور بائلو پروڈکشن سے بہت پیار کرتے ہیں کہیں وہ تمہیں نقصان نہ پہنچا دے تو پھر وہ اسے کہتی ہے کہ نہیں میں ٹھیک رہوں گی کچھ ٹائم بعد یہ نہیں اس پیکی پڑ جائے گی تو فینس پھول جائیں گے کہ مجھ جیسی ان نون آرٹسٹ کون تھی تب ہی پھر اسے کہتا ہے کہ میں ہر قسم سے تمہارا ساتھ دیتا رہوں گا تو اسی کہتی تم ان سے نراز تو نہیں ہونا تو اسے کہتا ہے کہ نہیں بالکل بھی نراز نہیں ہو لیکن تمہیں یہ ٹاسک پورا کرنا ہوگا کیونکہ مجھے ان کے فینس کو لے کر تھوڑے سی چنتہ ہو رہی ہے تب ہی پھر وہاں پر پیچھے سے مورو بھاگ کر آتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ فینس باہر کھڑے ہیں بہت زیادہ چلا رہے ہیں اور روان کو باہر بھولا رہے ہیں تب ہی کیجہان تھوڑا پریشان ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ روان چلو میں تمہیں پہلے گھر ڈروپ کرتا ہوں تب ہی پھر وہ اس کو دوسری طرف سے لے کر جا رہا ہوتا ہے اور فینس چلا رہے ہوتی کہ روان ہمیں اوفیشلی اناؤنسمنٹ کر کے بتاؤ یا ہم سے معافی مانگو ہمیں سب سچائی سننی ہے تب بھی وہ اس کو ٹیکسی میں لے کے جاتا ہے اور روان کہتا ہے ہم کہاں جا رہے ہیں تو کیجہان اسے کہتا ہے کہ پہلے ہم بائلو کو ڈھونڈیں گے ہم وہاں ہی جا رہے ہیں اب روان اور کیجہان بائلو پروڈکشن ہوتے ہیں وہاں ان کی مینیجر سے وہ بات کرتے ہیں اور وہ اسے کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ ہماری فینس آپ لوگوں تک پہنچ جائیں گے کہ انہوں نے آپ کو نقصان تو نہیں پہنچ آئے تو روان کہتی ہے نہیں تب ہی وہ کہنے لگ جاتی ہے کہ لورو بہت زیادہ فیمس ہے تو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ تو فینس انہی کو زیادہ سننا چاہتے ہیں اسی لئے فینس اس چیز کو لے کر کانشیس ہے تو میں ان لوگوں کی طرف سے معافی مانگتی ہوں آپ سے تب ہی کیجہان کہتا ہے کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں چاہتی ہے تو اسی کہتی ہے ٹین میلین میں ٹین میلین میں تمہاری آواز لینا چاہتی ہوں اور وہاں پر یہ روان حیران ہو کے کہتی ہے ٹین میلین اب گڑا کے روان یہی ڈسکسٹی جہان سے کر رہی ہوتی ہے کہ کستہ کی لیڈی تھی دس میلین میں آواز بیچنی کی بات کر رہی تھی مجھے پتا ہے وہ امیر ہے لیکن سب کستہ تیسا کرتی ہے تب ہی کیجہان اسے کہتا ہے کہ تم پریشان مت ہو کل میں پروڈکشن جا کر سارا معاملہ حل کر لوں گا اور تم اداس رہو یا خوش رہو میں ہمیشہ سے تمہارے ساتھ روں گا اور اسے فور ہیڈ پر کس کرتا ہے تب ہی وہ تھوڑا ہیپی ہو جاتی ہے اور اسی کہتی ہے کہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے تم میرے ساتھ اور اسے ہگ کرتی ہے اب نیکس ڈی اسٹوڈیو کے باہر دوبارہ سے بائلو کے فینس ہوتے ہیں وہاں پر ہی ین برادروں نے سمجھا بھی رہوتے کہ تم لوگ واپس چلے جاؤ مانا پولیس ریپورٹ کر دی جائے تو اور وہاں پر ہی روان کیجان کے ساتھ ہوتی ہے تو مروک اس کو پال آتی ہے اور وہ اس کو بتاتا ہے کہ باہر بہت زیادہ تعداد میں فینس کھڑے ہیں وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے تم اب تک گئی نہیں ہو اور وہاں پر ہی کیجان پھر اسے کہتا ہے کہ فیلالم نہیں جاتے اب یہ لوگ نیوز سن رہے ہوتے ہیں وہاں پر یہی ٹرینڈ پر آ رہا ہوتا ہے کہ جو یہ لوگ بائلو کے مینجر سے جو انہوں نے باتیں کی ہوتی ہے اس نے غلط انداز میں ڈب کر کے اس کی آواز کو غلط انداز میں پیش کیا ہوتا ہے اور یہی کہا ہوتا ہے کہ اسی نے اُلٹا ٹین ملین کی ڈیمانڈ کی ہے جس سے سن کر یہ بہت زیادہ حیران ہوتی ہے اور کیجان سے کہتی ہے یہ کیا میں نے تو اس تک کی باتیں بھی نہیں کی تھی اور اس نے کس تک سے میری آواز لے کر اس تک کی ریکارڈنگ کر دی ہے یہ سب تو میں نے کہا بھی نہیں تبھی پھر کیجان اس سے سمجھاتا ہے کہ تم پریشان مت ہو میں اس کا سلوشن ضرور ڈونڈوں گا فلحال تم دو دن کے لئے گھر پر ریسٹ کرو اور اس چیز کے بارے میں بلکل بھی مت سوچنا اس کو میرے پر چھوڑ دو تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تبھی پھر کیجان بہار نکل کے ٹیارٹر کو کال کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ روان گھر پر ہے تم جاؤ پلیس اس کو جا کر کمپنی دو تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے وہاں پر لنچین لاؤاتی ہے تو اسے دیکھ کر کہتا ہے تم یہاں کیا کر رہی تو اسے کہتا ہے میرا نیفیو اتنی زیادہ پرابلم میں ہوگا تو میں کیوں نہیں آؤں گی تبھی اسے کہتا ہے باہر کا حال بتاؤ تو اسے بتاتی کہ بہت زیادہ فین ہے پالیس بغیرہ کو بھی بلائے گیا ہے اب دیکھو کیا پنتا ہے تبھی وہ کہتا ہے کہ روان کے بارے میں بتا تو اسے کہتا ہے کہ ٹاٹو اس کے پاس جا رہے تو وہ کہتا ہے تبھی وہ کہتا ہے کہ میں لوگ پروڈکشن جا رہا ہوں تو اسے کہتا ہے میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی تبھی یہ دونوں کار میں بیٹھتے ہیں تبھی پھر وہ اسے پوٹے کہ تم لوگوں کا میٹر سال بھوا کیا نہیں تو اسے کہتا ہے ہاں ہماری میز اینڈر سٹیننگ کلیر ہو گئی ہے تو اسے کہتا ہے کہ ماسٹر لیلان کے بارے میں بتایا تو اسے کہتا ہے نہیں فلحال نہیں بتایا تو پھر وہ اسے کہتا ہے کہ ہماری فرنچیب آپ اچھے سے جا رہی اس لیے میں نہیں بتا پایا تو اس کو ڈانٹ کے کہتا ہے کہ نہیں تم قلط کر رہے ہو اس طرح سے اگر عورت کو پتا لگے کہ کوئی اس کو دھوکہ دے رہا تو اسے تکلیف ہوتی تو اسے کہتا ہے کہ نہیں میرے انٹینشن ٹھیک تو تھی تو اسے کہتا ہے بیٹھ کر رو رہی ہوتی ہے اور بہت زیادہ اپسٹ ہوتی ہے وہاں پر دیٹ آٹو اس کی پاس آتی ہے کہ اچھا تو تم یہاں ہو میں نے تمہیں گھر میں کہاں کہاں نہیں دیکھا میں تو پالیس رپورٹ کرنے والی تھی تب ہی پھر وہ اس کو حق کر کے رونے لگ جاتے اور وہ اس کو چھپ کر آتی ہے تب ہی پھر وہ سے کہتی ہے کہ فیلال یہ موقع تو نہیں ہے بتانے کا لیکن میں تمہیں کچھ بتانا بھی چاہتی ہوں اور وہ اس کو دکھاتی ہے کہ یہ دیکھو جو فیک آئی ڈی میں کمنٹس کیے گئے ہیں اور تمہارے لائی بڑکاسٹنگ میں بھی جو کمنٹس کیے گئے تھے فیک آئی ڈی سے وہ دیکھو ساری ستیم ہیں تب ہی پھر وان کہتی کیا مطلب تم یہ کہنا چاہ رہی ہو کہ یہ لوگ مجھ پہ نظر رکھی ہوئے تھے تو وہ کہتی ہے ہاں تم نے دیکھا نہیں جو تمہارے ریکارڈنگ لیک ہوئے ان لوگ نے تمہارے لائی بڑکاسٹنگ سے ہی وہ تھوڑی سی آواز کے کلپس لیے ہیں جس کو انہوں نے توڑ جوڑ کے ویڈیو بنائی ہے تو یہ سب اسی طرح سے چل رہا ہے جسے لے کر وہ پھر سے رونے لگ جاتی ہے اور وہاں ہی ٹاٹو اس کو چپ کر آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ پھلال ہم کنسرٹ کو ڈیلے کر لیتے ہیں یہ زیادہ بیسٹ رہے گا تو وہ کہتی ہے ٹھیک ہے اب کیجان وران کو باہر لے کر آتا ہے اس کے لئے آئیس کریم لاتا ہے اور اسے کہتا ہے تم اب بھی اپسٹ ہو اس کی بارے میں زیادہ مت سوچو تب ہی وہ کہتا ہے کہ کنسرٹ ڈیلے ہونے کا فائدہ ہے تم لوگ پرپریشن صحیح سے کر پاؤ گے تو وہ کہتی ہاں تب ہی پھر وہ اسے کہتا ہے کہ ویسے بھی بائلو پروڈکشن کے فینس بہتا تھا ینگ ہیں کچھ ٹائم وہ یہ چیزیں بھول جائیں گے اور تمہارے پروڈکشن نہیں کریں گے تو وہ کہتی ہاں اب وہ کھوئی بھی ہوتی ہے تو وہ مستی کے لئے اس کی آئس کریم پر بائٹ لیتا ہے اور وہاں پر ہی مستی کر کے بھاگتا ہے تو یہ بھی اس کے پیچھے بھاگنے لگ جاتی ہے ماں اس کا دل بہلانے کے لئے یہ پوزز بھی بناتا ہے اور یہ لوگ خوب مستی کرتے ہیں بابلز بناتے ہیں پکس لیتے ہیں تب ہی اسے شاپنگ بان لے کے جاتے ہیں وہاں اس کا مند تو نہیں ہوتا لیکن وہ اسے زبردستی گھسیٹ کے لے جاتا ہے تب ہی پھر یہ ایک پریس پہن کر نکلتی ہے جس میں ہی بہت خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے اور کیجان اسے دیکھتا ہی رہ جاتا ہے تب ہی پھر وہ پرنسز کی طرح بن کر اس کے سامنے آتی ہے اور یہ اس کو دیکھے ہی جا رہا ہوتا ہے تو وہ مسکراتی ہے اب یہ لوگ شاپنگ کرتے ہوئے دکھاتے ہیں کہ روان جیلیز کی تب بھاگتی ہے تو کیجان دیکھ کر مسکراتا ہے اور دھر ساری جیلیز لے کر یہ لوگ چل پڑتے ہیں اب مارنی ماؤک یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر ہی روان تھک جاتی ہے اور رک جاتی ہے وہاں کی جان آتا ہے اس کی تب ہاتھ بڑھاتا ہے تو یہ کھڑی ہوتی ہے تو کہتی ہے کہ شکر ہے تم مجھے باہر لے آئے ہو میں اسے اسے تازی ہوا تو کھا پا رہی ہو تب ہی پھر اسے کہتے ہیں مجھے پتا تھا گھر بیٹھے تم بہت زیادہ بے چین ہو رہی تھی تو میں نے کہا تمہیں میں یہاں لے آؤں تو اسی کہتی ہے کہ کچھ دن کی سختی ہے پھر اس نے ٹل ہی جان ہے سب کچھ ٹھیک ہوگا اور وہاں کی جان کہتا ہے ہاں تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تب ہی اسے یاد آتا ہے کہ لنشی لاو نے کہا تھا کہ تم ماسٹر لن کے بارے میں اس کو سب کچھ بتا دو تو پھر وہ اسی کہتا ہے کہ ہاں میں تمہیں کچھ بتانا بھی چاہتا ہوں تب ہی پھر وہ اسے کہتا ہے کہ جو یانگ ماسٹر لن ہے تب ہی پھر اس کی کول آنے لگ جاتی ہے اور وہاں پر ہی وہ کہتی تمہاری کول آ رہے ہیں تب ہی وہ کول آٹینڈ نہیں کرتا تو وہ کہتی ہے تم نے کول آٹینڈ کیوں نہیں کی تو اسے کہتا ہے بس کچھ نہیں تب ہی پھر وہ اسے کہتی اچھا تم میں جیانگ ماسٹر کے بارے میں کچھ بتا رہے تھے تو اسے کہتا ہے کہ کچھ نہیں مجھے ایسا لگ رہا کہ بارش ہونے والی ہے ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے تو وہ کہتی ٹھیک ہے اب یہ دونوں جائی رہی ہوتے ہیں کہ بارش تھوڑی سی ہونے لگتی ہے تو اسے کہتا ہے دیکھا بارش ہو رہی ہے تب ہی پھر وہ اپنا جیکٹ اتارتا ہے اور اس کے سر پر ڈالتا ہے اور دونوں وہاں پر مستی کرتے ہیں وہاں سے بھاگ چاہتے ہیں اب جیسے یہ لوگ گھر واپس آتے ہیں تو کیجان کہتا ہے کہ روان مجھے کچھ ضروری کام ہے تو تمہیں میں گیٹ تک نہیں گروپ کر پاؤں گا تم خود چلے جانا وہ کہتی ٹھیک ہے جیسی یہ لوگ جاتے ہیں تو روان کو یاد آتا ہے کہ اس نے کیجان کی جیکٹ واپس نہیں کی جسے واپس کرنے کے لیے جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کے اپارٹمنٹ کا دور کھولا ہوتا ہے تو کہتی ہے اس نے تو دور بند نہیں کیا جیسی وہ اندر جاتی ہے تو دیکھتی ہے لیپ ٹاپ پر ینگ ماسٹر لیل کی آئی ڈی اوپن ہوتی ہے اور کیجان کسی سے فون پر بات کر کے یہی کہتا ہے یہ میری لاسٹ دب ہی ہوں گی کچھ ٹائم کے لیے میں بریک چاہتا ہوں تو تم لوگ سب سیٹل کر لینا اور وہاں پر ہی وہ روان کو میسیج کر کے کہتا ہے کہ ہیلو روان میں تمہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم سے فرنشپ کر کے مجھے بہت اچھا لگا لیکن کچھ ٹائم کے لیے میں گیپ چاہتا ہوں تم نے مجھے بہت سپورٹ کیا تمہارا تھنس I wish you a very happy life تب ہی پھر وہ میسیج سینٹ ہوتا ہے روان کو تو وہ جیسی پڑھتی ہے کہ سیم وہی میسیج ہے جو یہ کہہ رہا ہے تو وہ شاکٹ ہوتی ہے اور شاکٹ ہوتی ہوتی ہے وہ پیچھے جیسی جاتی ہے تو روم کی لائٹ جل جاتی ہے جیسے کیجان پیچھے مر کر دیکھتا ہے وہ روان ہوتی ہے تو وہ ڈر کر اس کے پاس آتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے نہیں نہیں مت آؤ تو وہ کہتا ہے مجھے explain کرنے تو تو وہ کہتا ہے کہ نہیں میں تمہیں کی جان کہاؤں کہ یک ماسٹر لل کہاؤں تب ہی پھر وہ اسے کہتا ہے میں نے جان کر جھوڑ تم سے نہیں کہا تھا جب میں چلا گیا تھا تو مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ میں تم سے انٹچ کیسے رہوں تب ہی پھر وہ اسے کہتا ہے کہ اچھا اس لئے تم یکертر لل بن گئے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے مجھے پتا تھا کہ تمہیں ڈبنگ بہت پسند ہے اسی لئے میں نے یہ سب کچھ کیا تاکہ تم مجھے ریجیکٹ نہ کر پاؤ تو اسے کہتی میں تمہیں کیسے ریجیکٹ کر پاتی اتنا بڑا ڈبر جو کہ میری اتنی پرباہ کرتا ہے میری ہیلپ کرتا ہے میں اسے کیسے ریجیکٹ کر سکتی تھی تب ہی پھر وہ اسے کہتا ہے ایسا نہیں ہے تب ہی پھر وہ اسے کہتی کہ جان میں تمہیں کیا کہوں ہمیشہ تمہارے کوئی پرسنل ریزن یا کوئی وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے تم مجھ سے چھپاتے ہو جب تم باہر بھی گئے تم نے یہ بات مجھ سے چھپائی واپس آئے یہ بھی تم نے مجھ سے چھپایا اور دو سال سے تم ینگ ماسٹر لیل بن کے میرے ساتھ ہو اور یہ بات بھی تم نے چھپائی آتو میں نے خود سنیا تو مجھے پتہ لگا برنا تو تم نے مجھے صرف دھوکہ ہی دیتے رہنا تھا تب ہی وہ اس کے پاس آکے ہاتھ پکڑتا اور کہتا ہے نہیں پلیز مجھے ایکسپلین کرنے کا موقع تو دو تو اسی کہتی ہے کہ تم بہت زیادہ جھوٹے اور سیلفش ہو اور وہاں سے ہی وہ چلی جاتے روان جیسے اپنے پرارٹمنٹ آتی ہے تو کہ یہاں اس کے پیچھے آ جاتا ہے اور دروازہ نوک کرنے لگ جاتا ہے اسی یہی کہتا ہے پلیز مجھے ایکسپلین کرنے کا موقع دو میں نے یہ جان بوچ کے نہیں کیا ہے پلیز ہم دونوں آمنے سامنے بیٹھ کے بھی بات کر سکتے پلیز تم دروازہ اپن کر لو نا تم کیوں نہیں کچھ پور رہی ہو مجھے ڈر لگ رہا ہے لیکن وہ روئی جاری ہوتی وہ دروازہ اپن نہیں کرتی اب اسے یہ بار بار یہی کہتا ہے کہ تم مجھے جھوٹ پر ڈانٹ سکتی ہو لیکن میں نے یہ جان بوچ کر ایسا نہیں کیا پلیز تم دروازہ اپن کر لو نا لیکن وہ نہیں کرتی تو دکھاتے ہیں کہ پوری رات ایسی ہی گزر جاتی ہے اب صبح ہو جاتی ہے اس کی دروازے پر ایسی ہی سو رہا ہوتا ہے تو اٹھ کر یہ لنچ ہلاو کو کال کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں بائلو کی ٹیم کی ساتھ ملنے جا رہا ہوں تو تم پلیز ادھر روان کی پاس آجو اس کو سب کچھ پتا چل گیا ہے تب ہی دکھاتے ہیں کہ یہ کار میں ریڈی بیٹھا ہوتا ہے اس نے جو میسجز روان کو کیے ہوتے ہیں روان کا نمبر آف ہوتا ہے اس نے ریسیم نہیں کیا ہوتا ہے تو یہ اپسٹ ہو جاتا ہے اب دکھاتے ہیں کہ لنچ ہلاو بیٹھی ہوتی ہے روان کے پاس اور اسے کہنے لگ جاتی ہے کہ پلیز کچھ تو کھالو تو کیجان کی وجہ سے اپسٹ ہو یا بائلو کی وجہ سے اب وہ چھپ ہوتی ہے تو اسے بتانے لگ جاتی ہے کہ مجھے کیجان نے ہی تمہارے پاس بھیجا ہے وہ تمہاری پرواہ کرتا ہے اور وہ فیلحال بائلو ٹیم کے ساتھ ملنے گیا ہوا ہے تو وہ تمہاری پرواہ کرتا ہے تو اس نے سب کچھ ایسا کیا نا تب ہی پھر روان اسے کہتی ہے کہ میں اس بات سے خواہ ہوں کہ اس نے مجھ سے اس طاقہ جھوٹ کیوں بولا یہ سب کچھ کلئر کر سکتا تھا اس نے بیچ کا راستہ کیسے نکھا رہا اس طاقہ سے اور میسرنل سٹیننگ ہو گئی تب ہی پھر اسے کہنے لگ جاتے ہیں تم ٹھیک کہہ رہی ہو ورڈ جتنی سیدھی ہے اتنی نظر آتی نہیں ہے اور تمہیں پتا تو ہے کہ کس ٹائب کا ہے کی جہاں وہ کتنی چیزیں چھپا کر رکھتا ہے تو تمہیں یہ چیز سمجھنی چاہیے اسے تمہاری پرواہ ہے وہ تمہاری قریب رہنا چاہتا تھا اسی وجہ سے اس نے ایسا ہی کیا ہے اب وہ خاموش ہوتی ہے تب ہی پھر لینچلاؤ اس کو یہ بھی بتاتی ہے کہ واپس آنے کے بعد اس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ تمہیں ہر چیز بتائے گا اس نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ حیمت حسنہ کر کے ہر چیز بتا گزے گا چاہے کچھ بھی آگے سے ہو لیکن تم اسے جانتی تو ہو کہ وہ اپنے اندر کی تھی چیزیں دبا کر رکھتا ہے اسی یہ نہیں ہو پایا تب ہی لینچلاؤ کو ایک میسیج آتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ یہ دیکھو یہ دیکھو کیا میسیج آیا ہے تمہاری سٹیڈیو نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ آج کی بات وہ بائیلو کے ساتھ کوئی بھی پروجیکٹ نہیں کرے گی اور انہوں نے ایکشن بھی لیا ان فینس کے خلاف جنہوں نے تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کیا تب ہی پھر وہ سے کہنے لگ جاتی ہے کہ لینچلاؤ میں پوری رات کچھ سوچتی رہی ہوں میں لوگوں کا یہ چاہتی ہوں کہ وہ دوسروں کے ساتھ اونیس رہے لیکن میں نے کیا گیا میں بائیلو پروجیکٹ کے لئے کام کرتی آئی ہوں لیکن لوگوں کو میں دھوکہ دے رہی ہوں کہ میں ان کے لئے کام نہیں کرتی ہوں تو میں نے اس کے لئے سولیشن دونا ہے تب ہی پھر وہ اسے کہتی کہ تم ٹھیک کہہ رہی ہو اور وہ کہتی ٹھیک ہے تو مجھے اپنا موبائل دو اور موبائل لے کر وہ کال کرتی ٹاؤ ٹاؤ کو اور اسے کہنے لگ جاتی ہے کہ جو ہم نے کانسل کیا تھا اس کو کل کے کل ہی ارینج کیا جائے اب روان اور ٹاؤ ٹاؤ جا رہی ہوتے ہیں تو کیجان بھاگ کر آتا ہے تو ٹاؤ ٹاؤ کہتی تم دونوں بات کر لو میں جا رہی ہوں تب ہی کیجان کہتا ہے کہ روان میں نے تم سے بات کرنی ہے تو پھر وہ اسے کہتی ہے کہ میں بیزی ہوں تو اسے کہتا میں ویٹ کر لوں گا تب ہی پھر وہ کہتی ہے کہ آج کا کانسلٹ ملے بہت زیادہ امپورٹن ہے تو جیسی کانسلٹ ختم ہوگا اس کے بعد ہی ہم بات کریں گے اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے یہ تھوڑا سا اپسٹ ہوتا ہے تب ہی مورو پیچھے سے آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہارا مسئلہ solved ہوا کی نہیں تب ہی پھر وہ اسے کہتا ہے کہ مورو جو میں نے تمہیں پروجیکٹ دیا تھا جو کام دیا تھا وہ تم سے ہوا کی نہیں تب ہی وہ اسے کہتا ہے کہ ہاں سب کچھ ہو گیا میں نے تو اس کے خواب ایکشن بھی لے لیا ہے تب ہی پھر وہ اس کو کہتا ہے کہ یہ سب کچھ میں روان کی وجہ سے کر رہا ہوں تمہارے لیے نہیں تو یہ چاروں میمبر آکر سٹیج پر کھڑے ہوتے ہیں وہاں پر یہ لوگ اپنا انٹروڈکشن دیتے ہیں باری باری اور سب آرڈینس چلانے لگ جاتے ہیں اور بہت انجوائی کر رہی ہوتی ہے تب ہی دکھاتے ہیں کہ فرس پرفارمنس مورو کی ہوتی ہے اب جیسی وہ پرفارمنس اپنی سٹارٹ کرتا ہے تو آرڈینس چلانے لگ جاتی ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ ہینڈسوم بھی لگ رہا تھا اور بہت اچھا سانگ آ رہا ہوتا ہے اب وہ بہت درین قسم کا اپنا سا پرفارمنس دیتا ہے اور سب بہت زیادہ خوشی سے چلانے لگ جاتے ہیں جیسے اس کی پرفارمنس ختم ہوتی ہے تو روان کی ٹرن آتی ہے تو جیسی روان کو سٹیج پر بلائے جاتا ہے یہ ہوتی تو بہت زیادہ ایموشنل ہے لیکن یہ بھی بہترین قسم کی اپنی پرفارمنس دیتی ہے یہ بہت پیارا سا سانگ گاتی ہے جس پر اس کے فرنڈ فیس کو سپورٹ کرتے ہیں اور آرڈینس بھی زوزو سے چلانے لگ جاتی ہے اب یہ بہت ہی پیارا سا سانگ گا رہی ہوتی ہے تو گاتے گاتے دکھاتے ہیں کہ اچانک سے یہ خاموش ہو جاتی ہے اور وہاں پر یہ سارے آرڈینس کہنے لگ جاتی ہے اس کو کیا ہو گیا اب روان سٹیج پر بہت ایموشنل ہوتی ہے وہاں پر یہ وہ اپنی فینس کو کہنے لگ جاتی ہے کہ میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ سب کا شکریہ کہ آپ لوگ میرے کانسرٹ پہ آئے اور اس کانسرٹ کی وجہ سے میں آپ سب سے اپنی دل کی بات بھی کہنا چاہتی ہوں اب اس کی آنکھیں بھر رہی ہوتی ہیں تب ہی وہ بتاتی ہے کہ وائس ربنگ کا سپنا بچپن سے میرے پاس رہا ہے اور میں اس کو بہت شوق سے کرتی آ رہی ہوں لیکن میں یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ کچھ باتوں میں میں آپ لوگوں کو دھوکہ بھی دیتی آ رہی ہوں تب ہی سب شوق ٹھوکر اس کو دیکھتے ہیں اور وہ بتاتی ہے کہ پچھلے دو سالوں سے بائلو کی ٹیم کے ساتھ میں کام کر رہی ہوں اور بائلو کی آواز کے پیچھے میری آواز ہے اصل میں ان کے سارے پروجیکٹس میں ہی کرتی ہوں ان کے سانگز ڈبنگ ان سب کے پیچھے میری آواز ہیں اور جو ریسنٹ ان کا سانگ بھی آیا ہے وہ بھی میانک آیا تھا تب ہی سب حیرانگی سے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہاں پر ہی بائلو کی مینجر بھی یہ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہ لائیو بروڈکاسٹنگ میں چل رہا ہوتا ہے تب ہی پھر وہ اپالوجائز بھی کرتی ہے اور یہ بھی کہتی ہے کہ سب کو اس چیز کی وجہ سے مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا ہوگا اور میں آپ سب سے سوری بھی کرتی ہوں اس کی وجہ سے میری فرنڈز اور فیملی بھی افیکٹ ہوئے ہوں گے لیکن پھر بھی میں آپ لوگوں سے سوری کرتی ہوں ادھر سے دکھاتے ہیں کہ بائلو کی مینجر بیٹی ہوتی ہے تو ان کے بندے آ کے اس کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ فینس اس چیز کو لے کر بہت زیادہ ہی فیکٹیڈ ہو رہے ہیں اور بہت ٹرول کر رہے ہیں تب ہی مینجر کہتی ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم بائلو سے بات کریں کہ وہ اپنی آرڈین سے اپلوجائز کریں پھر دکھاتے ہیں اچانک سے مورو ایک میوزک آن کرتا ہے اور وہاں پر ہی دکھاتے ہیں تو روان وہاں سے جانے لگتی ہے وہ اس کو روکتا ہے تو دکھاتے ہیں کہ سانگ پرفارم کرتے کرتے ہیں روان بھی اس سے جوائن کر لیتی ہے وہاں ایک فلیش پیک میں دکھایا جاتا ہے کہ یہ وہی سانگ ہوتا ہے جو انہوں نے سکول میں پرفارم کیا ہوتا ہے اب ان کی بہترین سی پرفارمنس چاہ رہی ہوتی ہے جس میں فلیش پیک میں بھی ان کی پرفارمنس دکھائی جا رہی ہوتی ہے اور لائیو بھی تو سب بہت زیادہ انجوائی کر رہے ہوتے ہیں تو جیسی ہی سانگ ختم ہوتا ہے تو وہاں پر ریک کی جہان روان کا ہاتھ اپنی طب بڑھاتا ہے کہ وہ اس کا ماسک ہٹائے تو جیسی وہ ہٹاتی ہے تو سب شوق رو جاتے ہیں کہ یہ تو کی جہان ہے اور یون برادر بھی کہتی کہ تمہارے بوس ہیں تب ہی پھر وہ وہاں آرڈینس کو کہتا ہے کہ میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں ینگ ماسٹر لیلان ہوں اور میں آج آپ لوگوں کو اپنی ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں تب ہی پھر وہ بتاتا ہے کہ یہ کہانی ایسے لوگوں کی ہے جو کچھ ٹائم کیلئے جدہ ہوئے تھے اور لمبے عرصے کے بعد وہ دونوں ایک ہوئے تب ہی پھر وہ بتاتا ہے کہ ایک لڑکا تھا جو بہت زیادہ زدی اڑیل اور اپنے آپ میں رہتا تھا لیکن وہ کسی سے پیار کرتا تھا اپنی دل کی بات اسے نہیں بتا پاتا تھا اسی لئے اس نے ایک عجیب سا طریقہ اپنائے کہ اس نے کسی اور کی آئیڈنٹیٹی اپنائی تب ہی فلیش پیک میں دکھایا جاتا ہے کہ ینگ ماسٹر لیلن یہ کسی سے بنا تھا ایک دنی سے پتا لگتا ہے کہ جیلی آڈیشن میں روان نے اپنی ڈبنگ دی تھی جس کو سننے کے بعد اس نے بھی فیصلہ کیا ہوتا ہے کہ یہ بھی ایک ڈبر بنے گا تو یہ بہت ہی فیمیس ینگ ماسٹر لیلن بن جاتا ہے تب ہی دکھایا جاتا ہے کہ واپس آنے کے بعد فلیش پیک میں ان کی ساری چیزیں دکھائی جاتی کہ کس طرح سے ان کی ملاقات ہوتی ہے کس طرح سے ان کی ملاقات ہوتی ہے کس طرح سے لوگ ٹرائم گزارتے ہیں اور کس طرح سے ایک عصف وغیرہ کرتے ہیں اور اینڈ میں کس طرح سے ان کی مصنیل سٹیننگ ہو جاتی ہے ینگ ماسٹر لیلن کو لے کر اب وہ یہ سب کچھ بتاتا ہے اور وہاں پر ہی وہ روان کی تب دیکھ کر کہتا ہے کہ آج میرے میں اتنا حوصلہ اور حیمت ہے کہ میں تمہارے سامنے کھڑا ہو کر تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں ہی ینگ ماسٹر لیلن ہوں اور میں ہی تمہارا کی جہان ہوں تب ہی پھر وہ اشارے سے اس کو ہاں کرتی ہے تب ہی وہ اسے کہتا ہے کہ تمہاری وجہ سے ہی ینگ ماسٹر لیلن اس دنیا میں ایکزٹ ہوا ہے اور تمہاری وجہ سے ہی آج سٹیج پر میرے میں اتنا حوصلہ ہے کہ میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا ہے اور آرڈینس کی تب دیکھ کر بھی یہ کہتا ہے کہ میں نے تم سب کو دھوکہ کبھی نہیں دیا تب ہی پھر وہ روان کی تب دیکھ کر کہتا ہے کہ I love you اور پھر اسے کہتا ہے کہ کیا تم اس لڑکے کو معاف کر سکتی ہو جو بہت زیدی ہے اڑیل ہے اپنی آپ میں رہتا ہے اور جس نے تمہیں دھوکہ دیا ہے تب ہی پھر وہ رونے لگ جاتی ہے اور ہاں کہتی ہے اب جس نہ سی وہ روتی ہے تو وہاں پہ ہی کی جان اس کے آنسو صاف کرتا ہے اور روان اس کی تب بڑھ کر اسے كسینگ کرنے لگ جاتی ہے وہاں پہ ہی سارے آرڈینس خوش ہونے لگ جاتی ہے اور اس کے friends اور fellow بھی خوش ہونے لگ جاتی ہیں اب اس کو یہ بہت زور سے کس کر رہی ہوتی ہے اور کیجان بھی اسے كسنگ کرنے لگ جاتا ہے تب ہی دکھاتے ہیں کہ جیسے لوگ اس کر کے فری ہوتے ہیں وہاں پر ہی روان اس کو زور سے حق کرتی ہے اور لائف راڈکاسٹنگ میں ان کو بہت زیادہ پسند بھی کیا جا رہا ہوتا ہے ادھر سے دکھاتے ہیں کہ بائی لو اپنا اپلوجائز کا سٹیٹمنٹ دیتی ہے اور وہاں ہی سب کو بتاتی ہے کہ میں نے اپنے فینس کو بہت زیادہ ریسارٹ کیا ہے کیونکہ وہ مجھ پر بہت زیادہ ٹرسٹ کرتے تھے اور میں روان سے بھی سوری کرنا چاہوں گی کہ میرے نیرو مائنڈڈ کی وجہ سے اس کے امیج کو بھی بہت زیادہ افریکٹ ہوا ہے تو ان سب کے پیچھے اس آواز کے پیچھے صرف روان ہی تھی اب وہ اپلوجائز دیکھ دیتی ہے اور یہاں پر یہ روان بیٹھ کر سن رہی ہوتی ہے اور سنتے سنتے وہ دیکھتی ہے کہ اس کے ون میلین فالورز بھی ہو جاتے ہیں جسے دیکھ کر وہ جیسی خوش ہوتی ہے وہاں پر ہی اندر سے کی جہان کی آواز آتی ہے اور وہ اس کو یہی کہتا ہے کہ اب سے تم آزاد ہو گئی ہو تم جو کرنا چاہو تم کر سکتی ہو تب ہی وہ بھاگ کے اس کے پاس آتے اور اسے کہتی ہے کہ اس رائم پر مجھے سب سے زیادہ اس چیز کی ضرورت ہے کہ میں نے تمہیں حق کرنا ہے مجھے اب سب تمہیں حق ہی کے رہنا ہے اور وہاں پر ہی وہ اس کو زور سے حق کرتی ہے اور یہاں پر یہی یہ ڈراما اینڈ ہو جاتے ہیں